سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تاخر دیکھوں گا دنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا سواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول سواب کے لیے اللہ ورسول عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا ان شاء اللہ عز و جل آپ سبھی تلاوتیں قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھئے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضاِ الہی کے لیے حکمِ قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکمِ حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا ان شاء اللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ان لا تطغوا في المیزان وقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان تحسر المحل والأرض وضعها للأنام فيها فاكیهة والنخل ذات موسیقی خلق الانسان من صلصال مت الفخار وقلق الجن من مارج من نار فبأی آلاء ربکما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تكذبان مارج البحرین يلتقیان بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَان بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فبأی آلاء ربکما تكذبان يَفْرُجُهِمَا بَرْزَخًا يَفْرُجُهُمِنْهُمَا الْلُؤْلُوا وَالْمَرْجَانِ سبی ای آلائی ربکو ما تکذبان آمنت بالله صدق الله العظیم آمنت بالله صدق الله عزیز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیرم بن عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عزیز کی لزا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نات شریف پڑھوں گا آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کریں گمبدِ خضرہ کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشقِ رسول میں دوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نات شریف سنوں گا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد دور من نور اللہ پڑیے صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمُ عَلَيْكَ یا حَبِيبَ اللہ شیخِ طریقہ 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 امیرِ اہلِ سُنَّت بانیِ دعویتِ اسلامی کا معروف کرام پیش کر رہا ہوں تمام بھائی ہو سکے تم لوگ پڑھئے گا میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ انایت یہ بڑی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ انایت یہ بڑی ہوگی مدینہ مجھے کوانا ہے غم پرخت مٹانا ہے مدینہ مجھے کوانا ہے غم پرخت مٹانا ہے کباقہ مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی کباقہ مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی میری قسمت جگا جاؤ انایت یہ بڑی ہوگی مجھے کرتی ایت ہو جائے تو میری ایت ہو جائے مجھے کرتی ایت ہو جائے تو میری ایت ہو جائے تیرا دیندار جب ہوگا تیرا دیندار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی تیرا دیندار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ انایت یہ بڑی ہوگی تڑپ کر غم کہ مارو تم پکارو یا رسول اللہ تڑپ کر غم کہ مارو تم پکارو یا رسول اللہ تمہاری ہر مصیبت دیکھے نادم میں تلی ہوگی تمہاری ہر مصیبت دیکھے نادم دیکھے نادم میں تلی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ رنایت میں یا یا شہد مدد کر یا شہد یا شہد مدد کر یا شہد جیلہ آپ ہے آپ پیروں کے پیر آپ ہے روشن زبیر آپ شہد مدد کیا یا شہد جیلہ یا شہد مدد کر یا شہد یا شہد زمین بولو آپ ہے پیروں کے پیر آپ ہے پیروں کے پیر آپ ہے روشن زمین آپ شاہد کیا یا غوث عظم دست کے یا شہد جیلہ یا شہد جیلہ مدد کر یا شہد جیلہ یا شہد جیلہ تھر تھراتے ہیں سبھی جل نات تیرے نام سے تھر تھراتے ہیں سبھی بولو تھر تھراتے ہیں سبھی جل نات تیرے نام سے ہے وہ تیرا دب دبا بولو ہے وہ تیرا دب دبا بولو ہے تیرا وہ دب دبا یا غوثِ عاظم دستگی یا شہِ جیلا تم بھی کر کے ان کا چرچہ اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا غوث کا جھڑا اونچے میں اونچا جھڑا بولو اونچے میں اونچا غوث کا جھڑا نیلے رنگ والا غوث کا جھڑا سب سے اونچا غوث کا جھڑا برکتوں والا غوث کا جھڑا عضبت والا غوث کا جھڑا پیارا پیارا غوث کا جھڑا نیلے رنگ والا غوث کا جھڑا مرشد کو پیارا نیلے رنگ والا سب سے اونچا سب سے پیارا سب سے آلا سب سے پیارا سب گھر میں نہیں راؤ بکارو یا شہید دینا نعرہ تکیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ شہباز خطابت شہباز خطابت وانو سے ہدایت بے کس کی ہے راہت سرطا پہ شرافت دریاء کرامت تریاء کرامت اے بہر سخاوت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ہو ہم پہ رنایت ہو ہم پہ رنایت ہو ہم پہ رنایت ہو ہم پہ رنایت اے رب کی نعمت اے رب کی نعمت اے صاحب عزت اے صاحب عزت اے بائی سے برکت ہو سے پہ اے بائی سے برکت ہو سے پہ المدد یا غوثیہ پاک المدد یا غوثیہ پاک المدد یا غوثیہ پاک مدد یا غوثیہ مدد یا غوثیہ پاک مدد είا غوثیہ پاک نعرہ تنبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ صلو علی الحبید صلو اللہ علیہ وسلم دعوت اسلامی کے شاتی دار مکتبت المدینہ کے بیس صفحات پر مشتمل رسال جنات کا بادشاہ میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ لکھا ہوا ہے امیر علی سنت فرماتے ہیں کہ ان کے آبائی گاؤں کتیانہ گجرات ہند کا ایک واقعہ کسی نے سنایا تھا کہ وہاں ایک غوث پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا جو کہ گیاروی شریف نہایتی احتمام سے مناتا تھا ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ وہ سیدوں کی بے حد تعظیم کرتا ننے منے سید زادوں پر شفقت کا یہ حال تھا کہ انہیں اٹھائے اٹھائے پھرتا اور انہیں شیرینی وغیرہ خرید کر پیش کرتا اس دیوانے کا انتقال ہو گیا میت پر چادر ڈالی ہوئی تھی سوگوار جمع تھے کہ اچانک چادر اٹھا کر وہ غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے اس نے پکار کر کہا ڈرو مت سنو تو سہی لوگ جب قریب آئے تو اس دیوانے نے کیا کہا اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے گیاروی والے آقا پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن زمیر کتب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی کندیل نورانی شہباز لا مکانی پیر پیران میرے میران الشیخ ابو محمد عبدالقادر جیلانی قدسہ سر روح ربانی تشریف لائے ہیں انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا اٹھ اور توبہ کر لے بہان اللہ الحمدللہ عزوجل مجھ میں روح لوٹ آئی ہے تاکہ میں توبہ کر لوں اتنا کہنے کے بعد دیوانے نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور کلمہ پاک کا ورث کرنے لگا پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا رزا کا خاتمہ بالخیر ہوگا رزا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیری رحمت اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث سرکار بغداد حضور غوث پاک کے دیوانوں اور مریدوں کو مبارک ہو کہ سرکار بغداد علی رحمت اللہ الجواد فرماتے ہیں میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہگار ہو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ گدا بندہ رسوا تیرا تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے ولہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوثِ آزم تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوثِ آزم قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا وہ سے آزم کہا ہم نے جس وقت یا غوثِ آزم کہا ہم نے جس وقت یا وہ سے آزم المدد یا غوثِ پاک نعرہِ تبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ غوثِ آزم نعرہِ غوثِ آزم علمدد یا دستگیر امداد کن امداد کن عزبند غم آزاد کن نردین و دنیا شاد کر یا غوثِ آدم ترسگی شہبازِ خطابت شہبازِ خطابت پانو سے ہدایت بے کس کی ہے راہت اللہ کی نعمت رب کی ہے نعمت ہو ہم پہ انائت ہو ہم پہ انائت جھوم کے بولو نہ اوچہ بولو الملد یا غوثِ پاک سر پہلا آگیا کوئی جانبی نارے رسالے نارے غوثیان سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ کیا دبے ہیں جس پہ حمایت کو گو پر جا تیرا کیا دبے ہیں جس پہ حمایت کو گو پر جا تیرا شیر کو ہر تیرے میں لاتا نہیں تم تو باگر بھاگ جائے شیر بھی کر دیکھ لے تم تو باگر بھاگ جائے شیر بھی کر دیکھ لے آپ کے در کا ہوں کتا یا وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا گو پر جا تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا پیارا پیارا غوث کا جنڈا سب سے پیارا غوث کا جنڈا سارے لگاؤں غوث کا جنڈا اپنے دھر پر غوث کا جنڈا پیارا پیارا غوث کا جنڈا پیارا پیارا غوث کا جنڈا سب سے پیارا غوث کا جنڈا سب سے پیارا غوث کا جنڈا مرشد کو ہے پیارا غوث کا جنڈا پیارا پیارا غوث کا جنڈا پیارا پیارا غوث کا جنڈا پیارا پیارا غوث کا جنڈا غوث کا جنڈا پیارا پیارا خوث کا جنڈا المدد یا غوث پاک الملدیہ غوث پاک سر کا ریغوز یاد میں نظر کرم کتارا میرا خالی کا صبر دو میں فقیر سر کا ریغوز یاد میں نظر کرم کتارا 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 باپا کو پیارا غوزی کا جندہ آنکھوں کتارا غوزی کا جندہ 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 سب لہراہ سارے تکیر سارے رسالے سارے گوہسیہ سارے گوہسیہ جولی کو میری بردوں برنا کہے گی دنیا جولی کو میری بردوں برنا کہے گی دنیا جولی کو میری بردوں برنا کہے گی دنیا مدینہ جولی کو میری بردوں برنا کہے گی دنیا ایسے سگی کا مگلتا ایسے سگی کا مگلتا نظر کرم خدا پکارا نظر کرم خدا پکارا ہاں سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا میرا پچس تمہارے میرا پچس تمہارے کوئی نہیں سہارا نظر کرم خدا پکارا نظر کرم خدا نظر کرم خدا نظر کرم خدا یہ تیرا کرم ہے یا وہ یہ تیرا کرم ہے یا وہ جو نیبا لیا ہے مجھے کو یہ تیرا کرم ہے یا وہ یہ تیرا کرم ہے یا وہ جو نیبا لیا ہے مجھے کو میں نیبا میرا پرشد رشا اچھیا سنگ میں لائی صدق جاما اینا اچھیا تا آئی جنا نیبا لیا ہے یہ تیرا کرم ہے یا وہ جو نیبا لیا ہے مجھے کو کہا مجھ سے یہ کمینا کہا مجھ سے یہ کمینا کہا مجھ سے نظری کرم خدا نظری کرم خدا نظرِ کرم خدا نظرِ کرم خدا صلوالحبی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر دو شنی ہوگی سرِ محسے وہ جس سمجھ وعی زیبا دکھائیں گے سرِ محسے وہ جس سمجھ وعی زیبا دکھائیں گے تو ہر سمجھ حبا یا وہ مصطفہ کی دھوم مچ ہوگی میرے میرے مرمت میں جب عطا پھر وہ تشریف فلائیں گے لبوں پر ناتش 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 بڑی ناتش 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 فرمان مصطفہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ خادر مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے اور مدنی مذاکرہ علم دین سکھنے کا بہترین ذریعہ ہے آئیے اس میں شرکت سے پہلے ہم اچھے چی نیتیں بھی کر لیتے ہیں رضا الہی کے لیے حصول سواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے موبائل سے کھیلنے بات کرنے میسیج وغیرہ پڑھنے کرنے سے بچتے ہوئے تعدیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا ممکن ہوا تو لکھنے کی بھی کوشش کروں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا یہاں عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں مختلف علاقوں کے بھی اسلام بھائی آتے ہیں کورسز کے بھی اسلام بھائی ہوتے ہیں یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مسافحہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسلام بھائیوں سے ملاقات کروں گا ان پر انفرادی کوشش کروں گا مدنی نامات پر عمل کرنے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی دعوت پیش کروں گا الحمدللہ عز و جل یہاں عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ سے گیارہ ربی الاخر یعنی بڑی رات کو جو اجتماعی ذکر و نات ہوگا تو صبح فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل تین تین دن کے لیے بے شمار اسلام بھائی رائے خدا عز و جل میں سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو مدنی چینل کے ناظرین یہاں موجود حاضرین کو بھی میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ حضور صحیح غوث آدم علی رحمت اللہ علیہ کرم کی صالح ثواب کے لیے اس تین دن کے مدنی قافلے میں نہ سویین پر بلکہ دعوت اسلامی کے جہاں جہاں اجتماعی ذکر و نات کا سلسلہ ہوگا سنکڑوں مقامات پر ملک بھر میں اور برون ملک میں بھی جہاں تاریخیں میچ ہوتی ہیں ایک ہی تاریخ ہے جیسے تو گیارویں شب جہاں بھی ہوگی وہاں اجتماعی ذکر و نات کا سلسلہ بھی ہوگا اور ممکنہ صورت میں وہاں سحری کا بھی انتظام کیا جاتا ہے کیونکہ اسالح ثواب کے لیے اسلام بھائی گیارویں کا روزہ بھی رکھتے ہیں تو بہت ساری برکتیں الحمدللہ مدنی قافلے میں ملتی ہیں تو مدنی قافلے میں سفر کی بھی نیت کر لیں اور مزید یہ کہ امیر علیہ السنت کی زیارت کریں گے انشاءاللہ ان کے مدنی پھول ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے دارالفتہ کے اسلام بھائیاں موجود ہیں دگر بھی نگران شورا کے مدنی پھول سننے کو ملتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم ان بزرگوں کی زیارت بھی کریں گے ان کی صحبت بھی پائیں گے اور ان کی باتیں سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لئے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا کیسا ہے وضات فرما دیجئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جھوٹ بولنا ناجائز ہے کبیرہ گناہ ہے اور جہنم ملے جہنم والا کام ہے جھوٹ بولنے کی اجازت مذاق کی صورت میں بھی نہیں ہے اور مذاق کی صورت میں جھوٹ بولنا یہ اور زیادہ سخت جو ہے وہ عذاب کا سبب بن جاتا ہے تو جھوٹ سے بہر صورت بچنا ہے اور پہلے اگر اس طرح مذاق مذاق میں جھوٹ بولے ہیں تو اس سے توبہ بھی کرنی ہے تو جھوٹ میں بھی نہیں بولنا چاہیے اور ویسے بھی نہیں بولنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے اور جھوٹ اتنا سخت وعبال ہے کہ جھوٹوں پر لانت بھی آئی ہے اور جھوٹ منافق کی علامت بھی بیان کی گئی ہے فرمایا کہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولیں تو اس لیے جھوٹ سے بہر صورت بچنا لازم ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے وَاللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَمْ وَرَسُولُهُ عَلَمْ بِسْسَوَابْ جیسا ہے ادشتہ چند دنوں سے میں نے تو بہر محسوس کیا ہے کہ وہ نگران شورجم نعرے لگاتے خاص کر وہ ایک آج کل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی تو کیونکہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو سیرت کے واقعات ہیں اس میں بچپن کا جو واقعہ سچ بولنے کا ہے کہ آپ کے سچ بولنے سے جو ڈاکوں کی پوری جماعت نے جو توبہ کی تو یہاں پر حضور یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اس طرح مزاق میں جھوٹ بولنا منا ہے لیکن عام طور پر جیسے اس کو یہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے کہ جھوٹ کہتے کسے ہیں کہ جھوٹ کی تعریف کیا کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں جیسے عام طور پر جیسے دوستوں میں تو یہ بہت عام ہے کہ ذرا سی کوئی انڈرسٹیننگ ہوتی ہے تو کسی کو بے وقوب بنانے کے لیے ہسانے کے لیے یہ جھوٹ بولا جاتا ہے لیکن عام طور پر بھی جیسے مثال مجھے یاد ہے ایک دفعہ علمان نکتان شورا کا بیانتا ہے باپا کے مدنی مذاکروں میں کچھ اس طرح مدنی پھول ملے تھے کہ اگر مثال ہے کوئی اپنی ہاں شادی میں جاتا ہے خاص کر ہمارے ہاں دولہ جو ہے اس کو ایک بات ہوتا ہے نا سائٹ فرنڈ جو بنایا جاتے ہیں تو ہوتا ہے کہ دعوت میں جانا ہے اب دعوت میں جانا ہے تو سسرال میں جا رہے ہیں تو کھانا نہیں ہے یہ ایک عام طور پر مطلب وہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے اب وہ کھایا نہیں اس نے اچھا چونکہ دعوت کا ایک شخصیت ہی وہ دھولہ ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ چاروں طرف سے نا اس کو جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں والی صاحب تو بھائی دھولن کے بھائی تو رشتے دار وہ سب اس ٹیبل کو گھیر لیتے ہیں اور کوئی اس کو چاول پیش کر رہا ہے تو کوئی کورما بیان دے رہا ہے تو کوئی کافی دے رہا ہے جو بھی ڈیشے ہوتی ہیں وہ اس کی ٹیبل پر لالا کر دی جاتی ہیں اور وہ گنتی کے چند ایک لکمے لیتا ہے اب اس کو پریشر کرتے کہ لیجئے تو اس وقت جو ہے نا وہ نہیں جی بس میرا پیٹ بھر گیا بلکل گنجائش نہیں ہے اب یہ گنجائش ہے اور بولا جا رہا ہے کہ نہیں ہے پھر ان کو کھولنگ پیش کی نہیں جی کھولنگ میں کھا بیٹھو کھولنگ تو بلکل میرا گلہ خراب ہے کافی نہیں بس وہ طبیعت نہیں چاہ رہی اس طرح کا کچھ معاملہ کر کے اب یہ باہر نکلتے ہیں تو پہلے سے ہی تیہ ہوتا ہے کہ اس دعوت سے نکل کر ہمیں کس ہوتل میں جانا ہے اور وہاں جا کے وہ کھولنگ بھی تو چائے بھی تو وہ جو جو چھوڑ کے آئے نا وہ سب پیسو سے لے کر کھاتے ہیں تو اس طرح کا جو ماحول بنایا جاتا ہے اور جس کو عموماً یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ میں اس طرح سے نا جانے کتنے جھوڑ بولتا ہوں جھوڑ خلاف واقعہ بات کو جھوڑ کہتے ہیں یعنی کہ جو واقعے کے برعکس ہو خلاف ہو اس کو جھوٹی بات کہتے ہیں جیسے پتہ ہے کہ زائد گھر میں ہے کسی نے پوچھا کہ زائد گھر میں ہے تو اس نے کہا کہ گھر میں نہیں ہے جانتا ہے کہ یہ گھر میں ہے اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے تو یہ جھوٹ ہے یہ خلاف واقعہ ہے یعنی جو حقیقت ہے اس کے برعکس بات کرنا بقیہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں پیٹ کے کفلے مدیرہ میں بھی اس کو وضاعت سے بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ بھوک سے کم کھانا چاہیے لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں جھوٹ بولنے کے صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پی اپنا اپنی جو اس کا بھوک ہے اس سے کم کھانے کو وہ کرنے کے لیے اس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ جیسے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو اس میں آپ نے یہی مثالیں جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ آپ اگر بھوک کی گنجائش مزید ہے اور کسی نے بولا کہ کھا لو تو اب کہا کہ میرا پیٹ بھر گیا تو فرمایا کہ ایسے موقع پر احتیاطی جملے استعمال کرنے چاہیے مثلا یہ کہ میں نے اپنی حاجت کے مطابق کھا لیا جتنی ضرورت تھی اب ضرورت بھی اتنی نہیں تھی فارض کیا کم ہے تو فرمایا کہ یوں کہے کہ بارک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکہ دے بہرحال ایسی بات نہ کرے کہ جس میں جھوٹ والا پہلو پایا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تقوی پریزگاری بھوک سے کم کھانے میں اس کا مقصد تھا تقوی اور پریزگاری کا حصول لیکن جھوٹ بول کر گناہ کبیرہ کا مرتقب ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہی صورتیں جو آپ نے بیان کی پتہ ہے کہ ہم نے کھانے جانا ہے اور اس لیے نہیں کھا رہا ہے کہ پروگرام بنایا ہو ہے کہ ہوتل میں بیٹھ کر کھائیں گے تو اب ظہر ہے کہ یہ جھوٹ ہی ہے اللہ تبارک ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں پر جیسے آئی صاحب آپ نے فرمایا کہ جھوٹ مزاک میں بولنا اب یہاں لوگوں کا یہ کونسپٹ ہے کہ جھوٹ وہ غلط ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچے جھوٹ کو جو اگر برا سمجھا بھی جاتا ہے لیکن اگر مزاہ کے لیے ہو رہا ہے مطلب ایک خوشتبئی کے لیے ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولا جاتا ہے بہت سارے معاملات میں والدہ جھوٹ بولتی ہے کہ بھئی وہ لے جائے گا یا یہ لے جائے گا یا یہ دلا دوں گی سولانے کے لیے الگ جھوٹ ہوتا ہے اٹھانے کے لیے الگ جھوٹ ہوتا ہے کسی چیز کو نئی کھلانا اس کے لیے الگ جھوٹ ہوتا ہے گویا جھوٹ بھی ہم نے ایک دن میں اتنے سارے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ اگر جس سے یہ کام کرانا تو یہ والا آئٹم نکالنا ہے جھوٹ والا پھر وہ والا نکالنا ہے اور اس پہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں بچوں کی تربیت کر رہی ہوں یہ بچہ یہ کھالے گا تو اس کا نقصان ہوگا تو یہ جھوٹ تو نقصان والا نہیں ہوا تو یہاں بعض اوقات دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اچھا آپ کسی جگہ جا رہے ہیں تو اب یہ پلان ہوگا کہ پہلے جا کے یہ بتائیں گے کام کرنے گئے تھے اس کا کام کر لیا ہے اس کو خوش خبری سنانی ہے لیکن پہلے جا کے بولیں گے کام نہیں ہوا تو پہلے تو اس کا مو پڑ جائے گا پھر اس کو بتائیں گے کام ہو گیا تو وہ زیادہ خوش ہوگا تو اب یہاں تو یہ سمجھ رہی ہے یہ تو خوشی داخل کر رہے ہیں مرد اب ایک تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے اور بچوں کی تربیت کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا ان تمام چیزوں میں بھی یہ جھوٹ ہی والا معاملہ ہوگا جو آپ نے لانت والی بات بتائی اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے بہت ساری وعیدیں جھوٹ بولنے والے پر آتی ہیں تو یہ جو روز مرہ کے معاملات ہیں جو میں بظاہر کسی کے دو چار لاکھ روپے نہ ہم لے رہے نہ دے رہے ہم تو اپنے معاملات کو تھوڑا سا انٹرٹین کر رہے ہیں یا بچوں کی تربیت کر رہے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابیہ نے غالباً مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بچے کو بولا کہ آؤ تمہیں خجور دوں گی یا کوئی چیز دوں گی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واقعی تم اس کو دوگی تو غالباً انہوں نے ارض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ تمہارے پاس نہ ہوتی اور صرف بچے کو بلانے کے لیے یہ تم کہتی تو یہ جھوٹ ہو جاتا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک شخص حدیث سننے کے لیے تشریف لے گئے جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک روایت کرتا ہے تو جب آپ وہاں پہ تشریف لے گئے تو وہ شخص گھوڑے کو بلانے کے لیے گھوڑا جو ہے وہ کھیتوں میں موجود تھا گھوڑے کو اپنے قریب کرنے کے لیے اپنے کمیز کے دامن کو اوپر اٹھا کر گویا کہ گھوڑے کو یہ جھانسہ دے رہا تھا کہ میرے اس پلوں میں میری کمیز میں کچھ ہے کھانے کے لیے دانے وغیرہ جی جی وہ یوں کمیز اوپر کرتے ہیں تو وہ جانور یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی دانے وغیرہ ہیں تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا اس کا خالی دامن تو آپ واپس تشریف لے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو جانور کو دھوکھا دے رہا ہے اس سے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کیسے لوں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی جھوٹی بات آپ کی طرف منصوب کر دے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے حدیث نہیں لی آپ واپس تشریف لائے کہ جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ انسانوں کو دھوکہ کیوں کر نہ دے گا یا کیسے بچ سکے گا تو یہ ہے محدثین کرام بھی اس قدر جو ہے وہ احتیاط فرمایا کرتے تھے اب یہ دیکھیں کہ بظاہر وہ جانور کو وہ جھانسہ دے رہا تھا لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے حدیث نہیں لی تو چاہے جھوٹ مزاق میں بولا جائے بغیر مزاق کے بولا جائے یہ ناجائز ہے بعض سرپرائز دینے کیلئے جو آپ فرما رہے تھے کہ اس کو سرپرائز دیں گے تو سرپرائز کے لیے جھوٹ بولنا یہ بھی نجائز اور گناہ ہے یہ تو بیٹ پرائز ہو گیا نا گناہ کبیرہ ہو گیا اور یہ اب جیسے آپ نے بہت نازوک طرف آپ لے گئے جانور کو بھی جانسہ دینے کیلئے نہیں اب جو اسلامی بہنیں سن رہی ہوں گی گھروں میں معاملہ ہوتا ہے بچے کو اٹھانا ہے روزانہ صبح سوہ سات بجے اٹھانا ہے تو سات بجے سے کہہ دیں گے سوہ سات بجے گئے ہیں اب بچے کو ہی پتا ہے اممہ نے پندہ منٹ زیادہ ہی بتانے ہیں اچھا وین نیچے آکے کھڑی ہو گئی ہے وین نیچے کھڑی ہو گئی ہے بچہ نیند میں پوچھے گا ہاں وین آگئی جلدی اتھرو صبح سے ہی ایسا لگتا ہے ہمارے گھر سے جھوٹ کا میٹر شروع ہو جاتا ہے اور پھر جو جوب والے ہیں کام کاج والے ہیں وہ لیٹ پہنچے تو بھئی خود نیند سے لیٹ اٹھے ہیں لیکن اب کہنا ہے ٹریفک جام ہے اب کہنا ہے وہ طبیعت خراب ہو گئی تھی پنچر ہو گئی گاڑی حالات راستے میں خراب تھے اب ہمارے شہر میں تو ویسی حالات پتہ نہیں کس شہر کس علاقے میں کیسے ہو تو یہ بھانا اچھا پھر کچھ لوگ کسی کو بیمار کر دیتے ہیں کسی کا انتقال کر کے چھٹی کر دیتے ہیں وہ حضرت بڑی پیاری بات پڑی تھی کہ جھوٹ بول کے یاد رکھنا پڑتا ہے سچ بول کے یاد نہیں رکھنا پڑتا اب جس نانی کو ایک بار انتقال کروا چکے ہیں اب دوبارہ اسی کو بیمار کرتے ہیں کیا وہ بیمار ہو گئی ہیں تو اب وہ پہلے تو آپ ان کا انتقال کر کے چھٹی لے چکے تھے تو سچ بولنے والا بڑا خوش اور مطمئن رہتا ہے تو ہمیں سچی کی طرف جانا چاہیے یہاں میں بخاری شریف کے خدیث پاک عرض کروں گا تاکہ جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سن رہے ہیں کہ یہ باقی مزاق کے لحاظ سے بھی کسی کو انٹرٹین یا سرپرائز کے نام سے بھی بچوں کے لیے بھی ایسے جملے سیٹ کیے جا سکتے ہیں کہ جس سے ہم جھوٹ میں مبتلا نہ ہوں فیضان ریاض سالحین جو ہمارے شاتی دار مکتب مدینہ نے بڑی پیارے انداز میں شایع کی ہے اس کے صفحہ نمبر 477 چار سو ستتر پر بخاری شریف کے ایک حدیث پاک ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے ہاں کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے اب اس سے بڑھ کر بدنصیب کون ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جائے کذاب لکھ دیا جائے اے کاش سچ ہی ہماری زبان سے ادا ہو اور رب کریم کی بارگاہ میں بھی ہم صدیق یعنی سچ بولنے والے لکھ دیے جائیں صلو علی الحبیب ویسے یہ معاملہ بہت زیادہ یوں بھی نازک ہے کہ اگر فی زمانہ جیسے کاروباری حضرات ہوتے ہیں تو اگر ان کو کہا جاتا کہا سچ کے بگر تو آج کل ہے ہی نہیں بلکہ اس معاملے میں مجھے یاد آئے تھا کہ باپا نے ایک دفعہ کفریہ کلمات کا حوالہ دیا تھا تو یہ مل گیا کہ اس میں صفحہ نمبر تین سو نوے پر ایک سوال ہوا امیر علیہ السنت سے کہ ایک شخص نے کسی بات پر بلا اجازت شرعی جھوٹ بولا اس پر جب اس کو کسی نے ٹوکا تو اس مو پھٹنے بکا آج کل سچائی کا زمانہ نہیں ہے میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا اس طرح کہنے والے کے لئے حکم ہے تو جواب ارشاد فرمایا کہ اس طرح کہنے والے پر حکم کفر ہے میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت و رحمان کی خدمت میں استفتہ پیش ہوا کہ عمر نے جان بوجھ کر کچیری یعنی کورٹ میں جھوٹی گوائی دی تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو کہنے لگا کہ کچیری میں آج کل سچ کون بولتا ہے جتنے جاتے ہیں سبھی وہاں جھوٹ بولتے ہیں اگر میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا تو سرکار علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ حدیث میں فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا وہاں سے قدم ہٹانے نہیں پاتا حتیٰ کہ اللہ عز و جل اس کے لئے جہنم واجب فرما دیتا ہے یہاں تک تو گناہ کبیرہ ہی تھا جو آدمی کی ہلاکت و بربادی کو بس ہے آگے اس کا کہنا کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا سریح کلمہ کفر ہے اس پر لازم ہے کہ تجدید اسلام کریں اور اگر عورت رکھتا ہے تو اثر انو اسلام لانے کے بعد اس سے تجدید نکاح ضروری ہے واقعی جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے اور اس کا ایک بہترین حل جو سمجھ میں آتا ہے وہی پہلے تولو بعد میں بولو تولنے یعنی تھوڑا سا رکیں کہ میں جواب دے کے آ رہا ہوں نہیں چاہا رہا ہوں تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ یہ احساس جب پیدا ہوگا تو ہماری زبان گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گی اور اس سے پہلے اگر گناہ اگر اس طرح ہوئے تو توبہ کرنی ہوگی جی ہاں توبہ کرنی ہوگی توبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آج تک ہم نے جتنے بھی گناہ جھوٹ بولے ہیں جان بوجھ کر یا انجان میں ہم ان سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکالوں میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکملوں اللہ اللہ ہم عرض سے تو گناہوں کشی پرد مولا اللہ ہم عرض سے تو گناہوں سے شفا دے آج بھی یہاں موجود حاضرین میں بغداد شریف کے ٹکٹ کے حوالے سے قرآن دازی ہوگی گیارہ نام جو ہے اس میں نکالے جاتے ہیں ابتدان اور پھر اس میں تین ایک خوش نصیب کو بغداد کا ٹکٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا تو آج جو پہلا نام پکارا جا رہا ہے وہ ہے جامیت المدینہ باب المدینہ کے اسلام درجہ ثانیہ باہ نام ان کا امین ارشد بن محمد ارشد موجود امین ارشد بن محمد ارشد جامیت المدینہ باب المدینہ مدرس کورس زاہد علی بن مختار احمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ محبا مرحبا سبحان اللہ یہ ہیں ہمارے اسلام بھائی باب المدینہ کراجی کے ان کا نام ہے محمد آصف بن محمد حسین ماشاءاللہ بغداد بولاو تعال تشیم لائے بغداد بولاو مجھے بغداد بولاو بغداد دل بولاو مجھے بغداد دل بولاو بغداد دل بولا کے مجھے جلوہ بھی دکھاو ماشاءاللہ خوش نصیبوں کے نام نکلنے شروع ہو گئے ماشاءاللہ ہمارے بابے جھنڈے مل گئے بھائی پیارا پیارا پیرے گوز کا جھنڈا پیارا 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 نکرا نکرا جھومتا جھومتا گوز کا جھنڈا گوز کا جھنڈا گوز کا جھنڈا گوز کا جھنڈا بابا کو ہے پیارا سب پکارو جھوم کے بولو آنکھ سے لگا کر بولو گوز کا جھنڈا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علام عمت پیارا پیارا گوز کا جھنڈا سب سے پیارا گوز کا جھنڈا سارے لگاؤ اپنے گھروں پر گوز کا جھنڈا پیارا پیارا گوز کا جھنڈا سب لہراؤ 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 گوز کا جھنڈا اے اجیالا غوثی کا جنڈا نکھرا نکھرا غوثی کا جنڈا پیارا پیارا غوثی کا جنڈا ستھرا ستھرا غوثی کا جنڈا سب سے آلا غوثی کا جنڈا ستھرا ستھرا غوثی کا جنڈا سب سے آلا غوثی کا جنڈا سب سے بالا غوثی کا جنڈا سب سے آلا غوثی کا جنڈا پاپا کا پیارا غوثی کا جنڈا باپا کا پیارا گوسی کا جنہا آنکھوں کا تارا گوسی کا جنہا پیارا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے ناغیبت کریں گے ناغیبت سنیں گے محبتوں کے چور چکر کھول کھول قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عزہ جل سر پہ امامہ سجا رہے گا مخبے داڑی سجی رہے گی سر پر ظلفے سجی رہے گی حیاء سے نظریں جھکی رہیں انشاءاللہ عزہ جل پہلے دولو پہلے دولو پہلے دولو جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گا جاری رہے گا انشاءاللہ عزہ جل صلوہ الحبیب صلوہ اللہ تعالی علیہ محمد مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزہ جل آئیے امیر علیہ سنت کی زیارت کرتے ہیں مدینہ آئیے امیرے پیرے دی گھر دم ہے ہوئے امیرے پیرے دی گھر دم ہے ہوئے پا میں لکھا کروڑا پا میں لکھا کروڑا دو ہے ہوئے پیرے دی گھر دم ہے ہووے میرے پیری تھی شانانی رانی آنے سبزی مامہ تھی ظلقہ کالی آنے میرے پیری تھی حسن تھی خیر ہووے میرے پیری تھی حسن تھی خیر ہووے میرے پیری تھی غر دم خیر ہووے ساٹھی نسبت کنی پیاری ہے ساٹھی نسبت کنی پیاری ہے اعتاری ہے بڑی پیاری ہے اے تاری ہے بڑی پیاری ہے ربا سارے آتاری آدھی ہے ربا سارے آدھ سنی آدھی ہے میرے پیر دی ہر دم ہے پاوے لکا کروڑا دو ہے پاوے لکا کروڑا دو ہے میرے پیر دی ہر دم ہے ہووے جڑا رستا نبی آولیا ہجڑا دستا ربی آولیا اوہ رستا میرے باپا دا اوہ رستا میرے مرشد دا اوہ رستا میرے باپا دا اس رستے سے میرا بھی پیر ہوئے اس رستے سے میرا بھی پیر ہوئے میرے پیر دی ہر دم ہے ہووے پاوے لکا کروڑا دو ہے ہووے بس میرے پیر دی ہر دم ہے ہووے جوش دی اختار بر رول کی بساقوں جوش دی اختار بر رول کی بساقوں جوش دی اختار بر مرا بوحی بتا اللہ مود distractے了 صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ والسلام علیکہ یا نور اللہ حضرت شیخ ابو نصر واحد صوفی کرخی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں میں حضرت فاری ہوئے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعریمہ حضرت روزہ انور کے روبرو بیٹھا وہ تھا کہ اتنے محضرت شیخ ابو بکر الدیار بکری وہاں حاضر ہوئے رحمت اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہش یعنی چہرے انور کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ تو میں نے اور تمام حاضرین نے سنا کہ روزہ انور کے اندر سے آواز آئی وہ علیکہ السلام یا ابا بکر اے ابو بکر تجھ پر سلامتی ہو وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے دل سے جس نے چار سلام اس جواب سلام کے صدقے احتمال نہیں کروں گا صلو علیہ الحبیب اور دیگر نعرے سن کر ان کے جوابات بلند آواز سے دوں گا تاکہ صدا لگانے والے کی بھی دل جوئی ہو ضرورت انسیمت سرک کر دوسروں کے لئے جگہ کشادہ کروں گا دکہ وغیرہ لگ گیا صبر کرنوں گا گھورنے جڑکنے علجنے جگڑنے سے بچوں گا موقع کی بناسبت سے عجز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ عنہ پڑھوں گا مدنی مذاکرے کے بعد خدا آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفلاثی کوشش کروں گا بنیت ادائی سنت مات کرتے ہوئے مسکوراتا رہوں گا اپنے لئے مزید نیت بڑھا لیتا ہوں علیہ وآلہ حق کروں گا عربی انگریزی مشکل الفاظ اور اشعار بلتے وقت دل کے اخناس پر توجہ رکھوں گا اسی طرح سوالات کے جوابات دیتے وقت بھی یعنی اپنی علمیت کی دھاگ بٹانی مقصودی تو بولنے سے بچوں گا مدری قافلے مدری انعرمات نیز علاقہ دورہ برانے کی دعوت مدرست المدینہ دار المدینہ جامع عجد المدینہ قفل مدینہ مظرہ کی رغبت دلاؤں گا نظر کی حفاظت کے عادت بنانے یہ خاطر حتیل امکان نگاہیں نیچے رکھوں گا کہاں لگانے اور لگوانے سے بچوں گا بغدی کا سوڑی کا اعلان کروں گا عیسیٰ علی ثراب کروں گا موقع کی مناسبت سے مسکوراؤں گا لطف کی باتیں کروں گا تاکہ حاضرین ناظرین کا دل لگا ہے رب یسر و لاتو اسر و تمم لنا بالخائر آمین آج کے بطنی مذاکرہ رب تک موجود نیکیوں پر رحمتِ الٰہی کے مطابق ملنے والے عجر کا اسوالِ ثباب جنابِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء ومرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صاحبہ وطابعین وطفقے تابعین اہمنا مجتهدین علماء کاملین مشایخ عاملین مفسرین محدثین تمام بجرگان دین کل مؤمنات ومؤمنین مسلمات ومسلمین خصوصا شہیدان سیرانِ کربلا جمعی اہلِ اتحاد حماتی ومرشید وصباق اعلیٰ حضرت صدرِ شریعت قطبِ مدینہ صدرِ الفاظی مفتی احمد یار خان مفتی دعویت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین مرغمی خصوصا وہ عاشقانِ غوثِ آدم جو پورے گیارہ مدنی مذاکرے سننے کی نیت رکھتے ہیں اور خصوصا جو فیضانِ مدینہ میں آکر جنہوں نے قیام کیا ہوا ہے اور مرغمی تربیت کا مطابق وقت گزار رہے ہیں آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت کرتا ہوں کہ جنہوں نے جارہ روزے رکھنے کا عزم کیا ہوا ہے جارہ شریف کے گوث پا کے اس وآلہ سواب کے صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ وسلم موقع کی مناسبت سے نعرہ بھی لگا لوں گا انشاءاللہ اسلام نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ غاسیہ یا رسول اللہ میرے غاس کی عظمت مرحبا میرے پیر کی رفعت مرحبا میرے مرشد کی برکت مرحبا میرے پیر کی صورت مرحبا میرے پیر کی دسمت مرحبا پاجدار غوثیت مرحبا سلطان پتبیت مرحبا چانشاہ بغداد کی عظمت مرحبا سلطان جیلان کی برکت مرحبا 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 یا غوثفا مرحبا 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 اسے بات کر رہا ہوں پیارے باپا جان میں کارٹن دیکھتا ہوں تاک دعا کرنے کے میں کارٹن چھوڑ دوں مدنی ہننا بن جاؤں میرا نام غلام حیوزین التاری ممزرسات المدینہ فضان مدینہ ریمیر خان سے بور رہا ہوں میرا باپا جان سے سوال ہے کہ اپنے ذاتی کارٹن پاک یا تینی کتا پر پھول پتیاں اور لکینیں لگانا کیسا ہے اللہ اللہ کارٹون کے مروجہ صورت جو ہے آج کل جو فلم یہ دراموں کے انداز میں کارٹون دکھا جاتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ خرافات ہوتی ہیں اکتباہی ہے اس میں بلکہ برباد یہ ایمان کا بھی اندیشہ ہے ایسے ایسے کفریات سے برپور بھی بالیون کارٹون کرتے ہیں اگر یہ کارٹون مرادیں مدنی موننے کی تب تو ان کو فوراں سے پیشتر اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اگر کوئی بڑا دیکھتا ہوں تو اس کو تو یہ بولنا بھی نہیں چاہیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں گناہ کا اظہار ہے تو یہ پیٹے فوراں چھوڑنے آپ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ادلا کرے کہ آپ کا دل لگ جائے چھوڑنے میں اور آپ واقعی عمالا مدنی موننے بن جائے اور یہ بھی دعا کرنے ہے کہ میں بھی نیک بن جاؤ بے حساب بخش جاؤ کی زمانہ ہمارے والدین نے اپنے بچوں کو کارٹون اور ویڈیو گیمز کی طرف لگایا ہوا ہے اور اس میں یہ ان کا ذہن بنتا ہے کہ اس بانے یہ مطلب مختلف برائیوں سے بچ کر یہ اس میں لگ گئے اگرچہ بعض کارٹونوں کی ویڈیو گیمز کی بعض صورتوں پر اب چلے میں اس پر کلام نہیں کرتا میکن میں آپ کے سامنے ایک بھیانک بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری معلومات میں ہے صرف انفورمیشن ہے اس طرح غلط بھی ہو معلومات یہ ہے کہ اس وقت یہ ویڈیو گیمز اور یہ کارٹونوں کے یہ بھی فخوش باتیں اور فخوش مناظر فخوش انداز یعنی برائیوں کے بھی حیائیوں بھرے انداز ہوئے نا وہ ویڈیو گیمز اور کارٹونوں کے ذریعے یہ دیے جا رہے ہیں اور یہ اکل معنی بات ہے جس طرح فلمیں ڈراموں میں فخوشی اور بھی ہیائی کے مناظر دکھا جاتے ہیں سبب بچوں کے بھی دماغ اس طرح مطلب کے باس اس طرح کے مناظر دے کر ہو سکتا ہے کہ گندے اور خراب ہو جائیں اور آپ کو کانو کن پتا نہ چلے کہ آپ کو اس طرح ہے کہ بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے بچہ ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے تو اس لیے میری تو والدین سے یہ مدنی التجا ہے کہ ہر بات پر نظر رکھیے اور معلومات کرتے رہے کہ کوئی غلطی بہت بڑی نہ ہو جائے اور کئی بچہ ایسے کاموں میں نہ پڑ جائے کہ پھر بہت پشتانا پڑے گا اللہ نہ کرے اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا کہ فہوش معاملات اب ویڈیو گیمز میں یہ بات تو معلوم ہی ہے لوگوں کو کہ اس میں لڑائی جھگڑا دھماکے کرنا پسٹل اٹھا کر مارنا تو اب وہ بچہ دن رات سمجھ لیں کہ کمپیوٹر پر بیٹھ کر کہیں فائرنگ کر رہا ہوتا ہے سامنے والے دشمنوں کو مار رہا ہوتا ہے تو یہ بھی مجرمانہ ذہن یہ بھی ویڈیو گیمز کے ذریعے مل رہا ہے ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ویڈیو گیمز میں اب جوے کی بہت ساری صورتیں آ گئی ہیں کہ گھر بیٹھے جیسے کیسینو میں بندہ جس طرح جوہ کھیلتا تھا پہرے جا کر کسی جگہ پر جوہ کھیلنا ہے اب چھوٹی چھوٹے بچوں کے پاس وہ گیم ہے کہ تم ایک روپیہ لگاؤ تو اتنے مل جائیں گے تینوں پتے سے زیدے ہو گئے تو یہ مل جائے گا ترہاں ترہاں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں لیکن یہ شاید اسی لئے ہو کہ آہستہ 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 اس کی عادت بن جائے آج ویڈیو گیم پر کھیل رہا ہے کل جا کے پھر یہ جناب کسی جوہ کھانے کیسینو جا کر بھی یہ کرے تو فہاشی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری برائیاں ویڈیو گیمز کے ذریعے بچوں کی عادت میں ایسا لگتا ہے کہ ڈالی جا رہی ہیں چھوٹے بچوں کو پشٹن دلا دیتے ہیں بچہ جی دیتا ہے وہ چھرے مارتے ہیں یہ بھی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ آخر کیوں اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ پشٹن چلانے کی کیا یہ رائے خدا میں جیاد کریں گے اللہ نہ سکتے ہیں ورنہ فی الحال تو فساد کی ہی صورت بن رہی ہے کہ وہ مطلب اس طرح بڑا ہو کر پھر زد کرے گا یا خود آپ کو پوچھے گا بھی نہیں لائسنس نکال والے گا یا بیجر لائسنس کی رکھ لے گا پشٹن پھر جب کسی کی خوپڑی پہ مارے گا تو پھر آپ اپنے ساتھ رکھ رکھ رہی ہیں یا دیشت گردوں کے چکر میں پڑ گیا ڈکیتیوں کے چکر میں پڑ گیا پشٹن آتی ہے تو بندہ ہی سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہو گیا ہوں یہ پشٹن بھی بچوں نے دلانی چاہیے یہ بھی بچے کی منٹیلیٹی ہے ایک طرح کی کہ پشٹن کوئی مانگ رہا ہے یہ ایک پہرہ طرح کے دراموں اور فلموں کے مناظر جو ہے نا یہ اس کی عملی صورت ہے ایک طرح سے کہ بچے کو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ماردار کے سامان لوں کبھی ماں پر بھی تو فائر کر کھول دیتا ہے کبھی ماں پر بھی کھول دیتا ہے جب بڑا ہوتا ہے دو پیچھے دیکھو عبرتنا خبروں میں وہ بتایا ہے نا خبر کہ ایک نوجوان لڑکے نے اپنی ماں کی گردن پر بلینڈر کی پلیٹ سے اس کی گردن کاٹ دی تو وہ جس سے بھی اس کی جذبات احساس آتے لیکن ماحول عجیب و غریب و غریب و عجیب ہے میں یہی ارز کروں گا کہ ماں باپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں مدنی نظر رکھیں اور اس کو مطلب کہ کسی بھی طرح کی برائی یا عائندہ برائی میں مبتلا ہونے والے معاملہ سے بچانے کی کوشش کریں سوال چلاتے ہیں ایک چل اور سوال بھی تو کیا تھا جی بپا بپا اپنے ذاتی نسخے جو نشان وغیرہ بنانے کے حوالے سے اپنے ذاتی نسخے پر دار لکھتا اہل سنت موجود اپنے ذاتی نسخے پر نشانات لگانے میں تو کوئی حرج نہیں عموماً قاری صاحب جب سبق پڑھاتے ہیں تو بچے مدرسے میں اس کے اوپر نشان لگا لیتے ہیں یاد کرنے کے لیے کہ وہ یہاں تک سبق ہے اور اگر اس کے علاوہ اس کے اوپر نشانات لگاتے ہیں تو اس کے کوئی فضیلت بھی نہیں ہے بلکہ ایک بدصورتی کا ایک سبب بن جاتا ہے تو اس سے بچیں لیکن کوئی گناہ والی صورت اپنے نسخے کے اوپر اس طرح کرنے کی نہیں ہے ہاں اگر دوسرے کا نسخہ ہے تو پھر اس صورت میں کرنے کی اجازت نہیں سوائے یہ کہ اگر دوسرے کا نسخہ ہو اس میں کوئی ایسی کتابت کی غلطی ہے قرآن پاک کے تو اس کو درست کرنا ضروری ہے ورنہ اس کے اوپر نشان لگانے کی اجازت نہیں ہے اپنے قرآن کریم پر اپنے مصحف شریف پر بھی طلبہ کی موجودگی میں نشانت لگانا یا اس طرح کا ماحول بنانا یہ دوسرے طلبہ کو نہیں پتا ہوتا کہ کس کا ذاتی ہے اور کس کا یہ یہاں کے مدرسے کا وقف کا ہے تو وہ جب طالب علم کو دیکھیں گے کہ یہ لگا رہا ہے تو اس کو بھی یوں ہوتا ہے کہ میں بھی لگاؤں لگانا درست ہوتا ہوگا قاری صاحب بھی لگا رہے ہیں اس کو میں بھی لگا ہوں یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے الوطہ شرعن جائز ہے ایسا نشان کے جس سے قرآن عظیم کی بے عدبی نہ سمجھی جائے اور اس کے حسن میں اس کی زینت میں کوئی فرق نہ آئے ورنہ اس سے بچنا چاہیے اگر فرق آتا رہو مدارس یا بے عظیمی ہوتی ہے مدارس کے طلبہ یا عموماً جو مساجد میں طلبہ جو ہے وہ جو تفسیر تفسیر قرآن پڑھ لے ہوتے ہیں یا ترجمہ پڑھ لے ہوتے ہیں تو وہ عموماً مساجد کا قرآن پاک اٹھا لیتے ہیں یا مدارس کے جو وقف قرآن پاک ہوتے ہیں تو ترجمہ کرتے وقت انہوں نے وہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو مشکل لفظ کا مانا ہوتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یوں بھی کہ وہ دیکھ کر عادت بنا لیں گے اور ایسا بھی ہے کہ وقف قرآن کے اوپر بھی جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض طلبہ مسجد سے اٹھا کر لے یا مدرسے کا وقف قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر پینسل سے جو ہے وہ الفاظ مانے لکھنا شروع ہو گئے اور عموماً جب مساجد میں اس طرح قرآن پاک یا مدارس میں جبکہ دوسرا قرآن پاک پڑھتا ہے اور وہ اس طرح کے نشانات دیکھتا ہے تو وہ اس قرآن پاک کو رکھ دیتا ہے تو یہ ویسے بھی جائز نہیں ہے کہ وقف کے قرآن پاک کے اوپر اس طرح لکھنا اور پھر وہی کہ بدصورتی والی ایک صورت بنتی ہے اور پڑھنے والے کا خضو بھی نہیں رہتا اور پھر وہ اس کو رکھ بھی دیتا ہے عموماً پڑھتا بھی نہیں ہے تو خصوصاً وہ طلبہ جو مدارس میں یا مساجد میں بیٹھے تقرار کر رہے ہوتے ہیں اپنے سبق کی اور ترجمہ قرآن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس سے بچنا چاہیے اور اس کا پھر اگر اسی طریقے سے پکی پنسل سے وہ کر دیا تصرف کر دیا تو پھر اس کا ازالہ بھی کرنا ہوگا کہ وقف کے قرآن پاک کو جو ہے انہوں نے بدصورت بھی کر دیا نجائز تصرف بھی کر دیا بپا یہاں پر ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ مدارس میں جیسے اگر کسی نے پچاس قرآن پاک دیئے عیسی علیہ سواب کی نیت سے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نازم یا مدرس جو ہے وہ طلبہ میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں اب وہ پچاس طلبہ میں تقسیم کر دیا تو یہ جو قرآن طالب علم کو ملا کیا یہ اب بھی وقف رہے گا یہ طالب ان کی ملکیت ہو جائے گا اس حوالے سے بھی اگر کچھ وضاعت ہو جائے جو مدارس کے اوپر وقف کیے جاتے ہیں وہ تو مدارس کی مدارس کے اوپر وقف ہیں وہ پڑھنے کے لئے ہیں مدارس میں رکھے ہوئے ہیں طلبہ ہیں اس کو پڑھیں اور پھر پڑھ کر اس کو رکھ دیں اور انہی قرآن پاک کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر نشانات لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور اگر کسی نے اس لئے ڈونیٹ کیے کہ یہ طلبہ میں تقسیم کر دیے جائیں مدرسے کی انتظامیہ کو اس کا اختیار دے دیا کہ آپ طلبہ کو ذاتی طور پر دے دیں یا پڑھنے کے لئے دے دیں اگر ذاتی طور پر دینے کی اجازت کی اور تقسیم کر دیے گئے تو جس جس کو دے دیا گیا کہ بھئی یہ آپ کا ہے تو اس کا ہو جائے گا اور اگر صرف پڑھنے کے لئے دیے ہیں تو پھر اس صورت میں ملکیت والی صورت نہیں آئے گی بلکہ وہ اسی مدرسے میں پڑھنے کے لئے ہیں وہیں پہ پڑھے جائیں اس طرح ڈیس کے جو ہوتے ہیں بینچ ان پر بھی نشانات نہیں لگانے چاہیے نہیں لکھنا چاہیے مسجد کے درو دیوار پر لوگشٹیکر لگا لیتے ہیں تو یہ بھی نہیں لگا سکتے مسجد کی یا مدرسے کی دیواروں پر کچھ لکھ نہیں سکتے کہ اگر اس طرح کبھی زندگی میں کیا ہے تو توبہ بھی کریں اور اس کا ازالہ بھی کریں اسی قرآن میں نشانات لگا دیئے اب اس کو مدنمہ کر دیا آپ نے طالب المنگا نہیں رہتا کہ اس کا سبب پھر آگے پیچھے ہوتا ہے وہ کہاں نشان درائے گا وہ غلط فیمی ہو جائے گی کہ کل یہاں تک پڑھا تھا کہ یہاں تک پڑھا تھا اس طرح مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے کیا وہ توبہ کریں اور ازالہ اس طرح کریں کیا وہ اس مدرسے میں کو قرآن کریم کا نسخہ دے دے اب اگر نابالغ نے کیا ہے تو نابالغ پر بھی یہ تو شاید معاف نہیں ہوگا وقف کا نقصان کیا ہے یہ کسی کا ذاتی نقصان کیا ہے تو نابالغ کے اوپر اس کا تعوان تو ہے جیہاں نابالغ کو یہ باریا تو نابالغ کے پیسوں سے دلائے دیں یہ تو اقتدائی چیزیں ہیں جو ماباپ سکھا ہے اور مدارس المدینہ کے قاری صاحبان اور یہ جو ہے نا جامعیات کے مدرسین ہر نئے طالبی لوگ ایک باری ساری باتیں اور کبھی کسی بینچ پر یا ڈیسک پر یا قرآن کریم نشان دیکھ لیں تو اپنا سارا یہ جو میں نے عرص کیا یا ہمارے ستہیں بھائی نے ارشاد فرمایا وہ سب دھو رہا ہیں کہ یہ تم نے دیکھو یہ کس نے کر دیا کون ہے ہاں بھائی وہ سہم جائے گا آئندہ بچے گا ظاہر ہے وہ ایسی صورت مدرسین کو قاری صاحبان کرنی چاہیے باقی قاری صاحبان مدرسین کو بھی اللہ تعالی یہ ہدایت دیکھیں یہ اپنے طور پر نشانات نہ گھسیٹتے ہوں ایسے بھی ہوں گے تو خود ہی نشانات لگاتے ہیں ان کو مسئلہ نہیں بتا ہوتا ہوگا کیونکہ وہ مدنی مذاکروں میں تو سب بیچارے آنی پاتے اور مدرسل مدینہ یا جامعیت المدینہ کے جو قاری صاحبان یا مدرسین سب مدنی مذاکرے میں آتے نہیں ہیں اور کتابوں میں بھی مسائل لکھے ہیں یہ چندے کے بارے میں سوال میں بھی لیکن ضرور نہیں پڑھتے ہوں اور سب پڑھتے ہوں پڑھا ہو تو یہ ضروری ہے تو یہ اساتیزہ بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن سب کو چاہیے کہ ان کو یہ مسائل سکھنے چاہیے ان کے لئے بہت ضروری ہیں ورنہ تو یہ تاکہ اپنے سلاوہ کی تربیہ پیر نہیں پائیں یہ سب کے لئے یہ مدنی پھول ہیں ماباپ کو بھی چاہیے کہ ابتدان جب اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں تو یہ باتیں سمجھا کر کہ دیکھا جو بھی وہ بچیز ہوگی کتاب ہوگی بیٹے اس سے اپنی پینسل دور رکھنا نہ اس کا صفہ موڑنا نہ مطلب کہ صفے سے کوئی پڑھنا نہ اس کو یوں ڈبل کر دینا ایسے بڑھنی تمہارے ہاتھ سے ڈھیلی ہونی چاہیے کہ دردنی کے ساتھ ادھکا ادھر ادھر کھچا یہ چیزیں سب اللہ کے لئے وقف ہوتی ہیں مدرسے کی چیزیں جو وقف ہوتی ہیں وہ وقف ہوتی ہیں تو ان کے مسائل ہوتے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ بیٹے تم پڑھنے جاؤ اور یہ پڑھنا نیک کام ہے قرآن کریم پڑھنا اور تم مطلب ساتھ ساتھ میں گناہ بھی جمع کرتے رہو اس طرح سب کو چاہیے کہ یہ تربیت دیں اور سب کو مطاعت رہنا چاہیے اور جو مطاعت ہو جس کا ذہن ہونا مطاعت کا وہ خود سوچتا رہے گا سوچتا رہے گا اور پھر علماء سے دریافت کرے گا کہ یہ کرنا حضرت یہ کرنا چاہیے کہ نہیں وہ کرنا چاہیے کہ نہیں یہ پوچھتا رہے گا اور دیور جو ہم یہ مسائل بتا رہے تو ہم پر کوئی نازل دونی ہوئی یہ مسائل کچھ پڑھا ہوگا جو علماء سے پوچھا ہوگا کچھ ویسے پوجہ ہو گئی ہوگی کہ یوں منع کیا تھا تو یوں بھی منع ہے یوں منع کیا تھا تو یوں بھی منع ہے کہ دیوار پر لکھنے کا منع کیا تھا اسٹیکر لگانا بھی منع ہو گیا کہ اسٹیکر وہ کھیڑتے ہیں تو رنگ اکڑتا ہے اس کا سارے اسٹیکر اگر مسجدوں کی دیواروں پر لگا دیں گے رجیب و غریب ہو جائے گا لیکن لوگ بالکل آسرا نہیں کر رہے جو سمجھنا آتا ہے وہ کر رہے بلکہ کسی کسی کی ذاتی گاڑیوں پر بھی نہیں لگا سکتے اس کا بھی شو خراب ہوتا بھلے گو دیکھیں کہ دعوت کشتی کرے تو کیا ہو مس میں لگا دیا آپ نے لوگ پڑھیں گے ثواب ملے گا ثواب ملے گا جب گناہ کر دیا آپ نے اس پر غور کر لے جب ڈرائیور کو پوچھ لیا تھا ڈرائیور کی بس ہے گیا مس والا کے بھی ڈرائیور بھی بنے گا مس والا اگلی کنڈیکٹر بنے گا وہ یہ نہیں اصل مالک نے اجازت دی ہو تو ٹھیک اصل مالک کا ہاتھ میں آتا ہے جو بسیں چل رہی ہوتی ان کے ملازمینی سب چلا ہوتے ہیں جنرلی یہی ہوتا ہے وہ تو شاز و نادر کوئی ایک بس ہو کسی کی وہ خود وہ ڈرائیور بھی ہو تو وہ شاید وہ شاز صورت ہے تو واقعی اگر وہ مالک ہے آپ کو پتا ہے تو اس کی اجازت سے بھلے آپ لگیں تو یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے پھوک پھوک کر قدم اور جنہوں نے اب تک یہ گناہ کیے توبہ بھی کریں اور اس کا ازالہ بھی کریں جتنا نقصان اس طرح کا کیا وہ سب بھرنا پڑے گا صرف توبہ بھی کام نہیں آتی ان صورتوں میں توبہ کے ساتھ تلافی تلافی اسی کو کہتے ہیں جو نقصان کیا تو پورا کر دیں یہ بھی ایک تلافی کی صورت ہے معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا مدرس سے یا وقف کی چیز ہے وہ کوئی معاف نہیں کر سکتا اس لئے وہ بھرنی ہوگی ہاں کسی کا ذاتی تھا اس میں آپ نے کر لیا وہ اگر بس مالے کہ اس میں لگا لیا پھر آپ کوئی مسئلہ پتا پھر آپ نے ملک سے جا کر ملے کوئی مالک نے بول دیا کہ کوئی بات نہیں تو پھر ٹھیک ہے لیکن توبہ پھر بھی کرنی ہوگی مغیر آپ عیشہ دینے کی ضرورت نہیں مالک نے معاف کر دیا لیکن مدرس ہے کہ قاری صاحب نے معاف کر دیا تو قاری صاحب اس کا حساب دیں گے خیامت کے دن کہ تم کو معاف کرنے کا اختیار کس نے دیا تھا چندے کے پر اسوز آئی وی چیز کا یہ جیسے کہ عام طور پر مسجدوں میں اگر کسی کی چپل ہمارے چوری ہو جائے تو مردن سب بول دیتے ہیں یا مسجد کو خادم بول دیتا ہے یہ پہن لو یہ پہن لو پر لوگوں کی پڑی ہوتی ہے پہن کے چلے آتے ہیں اس دن جا خانے میں یہ اپنی دوڑی دیتے ہیں اگر کن ہم معلوم ہیں اپنی اپنی نہیں ہے یہ لوگوں کی تو آپ نہیں کونہ آگار ہوں گے اور موزین خادم امام بھی اس طرح دوسروں کی چیزوں کی استعمال کی اجازتیں نہیں دے سکتا کہ اس دن جا خانے پہن کر کسی کی چپل چلے جاؤ وقتی طور پر تو آپ کو کچھ بھی نہیں آپ چور بھی نہیں ہیں شاہوکار ہیں تو آپ نے آ کر چھوڑ دی چپل وہی رکھ دی لانکھیں لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ آپ پہن کر چلے گئے کسی میں جس کی تھی وہ باہر نکلے وہ صاحب اور انہوں نے دیکھا میرے چپل کہاں ہیں وہ چور کو رام ترمیلہ ہیروینی اٹھے وہ کسی وہ نامعلوم ہیروینی یا کسی نامعلوم چور کو کوسنے دیتا ہوا بک بک کرتا ہوا وہ چلا گیا صبر کرنا تو اللہ نصیب کرے ہم کو بہرحال جس نے صبر کیا صبر کیا وہ چلا گیا اور آپ شاہوکار کھیرے آپ نے چپل وہیں آکے رکھے اس کا مالک تو جا چکا چپل تو گئے بچارے گئے اور اگر مالک کے موجودگی میں آکر آپ نے رکھ بھی دیا کب بھی اس میں تصرف جائز تو نہیں تھا اس کا استعمال کیوں کی آپ اس سے پوچھا اس سے پوچھا اس سے پوچھا نہیں ہے اصل مالک سے پوچھا کب تک اصل مالک سے نہیں پوچھیں گے اس کی حق نہیں بھی لے گی اس طرح دوسری چیزوں میں بھی احتیاط فرمائے کریں کسی کی کھاٹی ہوئے تو ٹھا کر کے بیٹھ دیں نہیں بیٹھا گئے پوچھ لیا گئے میں بیٹھوں کہ بعض صورتوں میں اس کی دلازاری ہو سکتی ہے بعض چیز ایسی ہوتی ہیں کہ لوگیں بچھائی جاتی ہیں بینچ وغیرہ رکھے جاتے ہیں وہ تو ہوتا ہے اس کا قرینہ موجود ہوتا ہے کہ جو چاہ بیٹھ جائے لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خود ان کے اپنی ہوتی ہیں اپنے استعمال کی اور وہ دوسروں کا بیٹھنا پسند نہیں کرتے کہ نہیں بیٹھ سکتے اس لئے کیاتی اچھی ہے نا کہ پوچھ گئے نہیں بیٹے آدمی آپ کی بہت سے لگتا ہے جیسے دنیا میں کسی کام کے کرنے کے لیے پہلے اس کی تربیت ہوتی ہے ہر وہ فرد جو کسی نے کسی ایسی جبر ہے وہ اس کا تعلق مدری منع یا بچوں سے ہے عوامی ڈیلنگ سے ہے یعنی کوئی ایسا مطلب کے کوئی ایسی ذمہ داری ایسی منصف یا اس کو کوئی ایسا ملا ہوا ہے اس کو اس ذمہ داری اور اس کے حالی بہت ہوجاتے ہیں ہم اپنی اسی سابقہ طبیعت کے ساتھ کسی ذمہ داری پر آ جائیں سابقہ طبیعت کے ساتھ مگر ذمہ داری پر آنے کے بعد کبھی ہمیں یہ سوچ نصیب ہو تو ہو کہ اب میں جو ذمہ داری پہ ہوں یا اس کے لئے میری طبیعت مناسب ہے یا مجھے میری طبیعت مدلی لانے پڑی اور طبیعت یہ تربیعت سے بدلتی ہے جو مدلی پھول میں نیک جگہ آتا تربیعت کو طبیعت کو بدلنے کے لئے تربیعت کی ضرورت ہوتی ہے تو اب چونکہ ہماری طبیعت نہیں ہے ہم جیسے تھے نا ویسے ہی جگہ پر ہیں اگر ہمارے مزاج میں یا ہمارے انداز میں کوئی نامناسب سے چیز ہے وہ ویسے رہتی ہے اور ہم اس کا اثرانی کر دیں میرا اناکد مشورہ یہ میرے کر دیئے اپنے ازاراکی نے شورہ کو نوٹ کر چیک کر لیجئے گا ابھی جو مدنی گلدستہ چل رہا ہے جس میں مدارس مدینہ کے کاری صاحبان و مدرسین بلکہ مدینہ کے اساتذہ طلبہ نازمین و مدارس مدینہ وغیرہ ان کی ٹوٹل تعداد اگر ہم جمع کریں ٹوٹل تعداد جو مدارس مدینہ مدینہ طلبہ وغیرہ جو ہے تو صرف پاکستان میں میری ناکستوں کے مطابق یہ ایک لاکھ سے زیادہ ہے جن سے امیر اللہ سنت جن کے مطالعہ امیر اللہ سنت بھی مدنی پھول عطا فرمار یہ تعداد ایک مطلب کے قابل ذکر تعداد ہے کہ اتنے بڑی تعداد جو ہے نا وہ ہمارے پاس اس وقت ہے جس کے مطالعہ یہ خاص طور پر مدنی پھول ہیں عمومی طور پر تو یہ تقریبا اداروں کو یہ مدنی پھول کور کرتے ہیں میرا ناکست مشورہ یہ اگر اوکے ہو تو مجھے فرما دیں کہ بدھ کو آنے والی بدھ کو صبح دس بجے یہ مدنی گلدستہ تیار کر کے تمام جامعہ مدینہ میں اس طرح کے تمام اسا قضاء وغیرہ سنے دیں اور تمام مدارس المدینہ میں اور ہماری پہلے سے اس طرح ترقیبے کسی حق بنی ہوئی ہیں مدنی منوں کے مدنی پھول کے حوارے تمام مدارسی ناظمین اور مدنی منیا وغیرہ یہ دیکھیں تاکہ بہت سارے مطلب مسائل اس وقت اس سے بیان ہوئے کہ جو شاہد قیون کے لیے نئے ہوں گے اگر پرانے بھی ہوں گے جو ریوائز ہو جائیں گے وہ کچھ نہ کچھ احتیاط کا ذہن بنے گا اگر آپ کی طرف سے اوکے ہونا تو آپ ہی اعلان کر دیئے گا اور یہ مدارس کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے دینی مدارس کے لیے ہی ہے وقف کی ملاک تمام وقف کی ملاک کو یہ تقریب مسائل گہر رہے ہیں پاپا گیارویں بڑا دن ہوگا یہاں پر اور جامیت المدینہ کی بھی بج جمرات اور جمعہ ہمارے مدنی کافلے بھی ہیں اور ہفتے کو اگر جامیت المدینہ میں دکھانا منگل کو کر لیں آج ہفتہ ہے پیر دو دن ہے مدینہ مدرسے میں بھی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ دار المدینہ بھی ہونا چاہیے جتنے بھی دعوت اسلامی کم از کم جو ہمارے وف کے ادارے ہیں وف کے شعبے ہیں ہر جگہ پر دکھانے کا اعتمام ہو اور یہ دکھایا گیا ہے اس کی بدری خبروں میں بھی ہم کو بتا دیا جائے کہ یہاں یہاں دکھایا گیا اور یہاں یہاں دیکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ آج صاحب اس میں باپا باپا حرض یہ تھی کہ جیسے آپ نے رہنمائی فرمائی یہ سٹیکر وغیرہ لگانے کے حوالے سے تو دینی اجتماعات محافل یا معاملہ جب ہوتے ہیں تو پھر دیواروں پر وال چاکنگ بھی کی جاتی ہے تو کیا یہ بھی پھر کسی کی اجازت کے بغیر جہاں دیکھیں وہ وال چاکنگ کر دی کہ فلان جگہ یہ پروگرام میں فلان جگہ یہ تو اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیں وال چاکنگ دوسری جگہ دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن چونکہ ہم مذہبی لوگوں کو ایڈریس بھی آپ فرما رہے ہیں تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں اس سے پہلے چونکہ جامعے سے متعلق چل رہا تھا تو ہمارے ہاں جو لیبریری میں جو جامعہ تل مدینہ کے لئے کتابیں دی جاتی ہیں تو بعض طلبہ کو وہ بھی دی جاتی ہیں جیسے دورہ حدیث کے طلبہ ہوتے ہیں ان کو جو بڑی بڑے کتابیں ہوتی ہیں بخاری شریف مسلم شریف حدیث پاک کتابیں اور دیگر کتب پڑھنے کیلئے دی جاتی ہیں تو اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ طالب علم جو ہے وہ ایشو کروا لیتے ہیں کتاب لیبریرین سے جو ہمارے اسلامی بھئی وہاں پہ ذمہ دار اسلامی بھئی ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ کتاب یہ کلاس سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس درجے سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں یہاں تک درجہ مکمل ہو جاتا ہے لیکن کتابیں وہ اسی طرح رہتی ہیں تو یہاں پہ جہاں طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے وقف کا مال لیا ہے اور وہ جب اس سے فارغ ہو چکے تو اب اس کو اس کے صحیح مقام پر جو اس کا ہے جہاں پہنچانی ہے وہاں پہ پہنچا دیں اس کے ساتھ ساتھ نازم صاحب کی بھی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ دار اسلامی بھئی جس نے کتاب دی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس نے جب کتاب دور حدیث کے طالب علم کو دی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ دور حدیث کے طالب علم پڑھ کر اب اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو باپا یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض وقات کتابیں فرض کیا پچاس تھی اور جب درجہ ختم ہوا اگلے طلبہ آتے ہیں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وہ پچھلے والی کتابیں لے لیں اور کتابیں جمع کی جاتی ہیں تو کوئی تیس پہ انتیس نکلتی ہیں پچیس نکلتی ہیں تو ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں گئی ہیں اور طلبہ بھی جا چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ چونکہ کوئی کسی کا ذاتی مال ہوتا نہیں ہے تو اس کی عموماً پوچھ گچ ہوتی نہیں ہے کہ وہی کہاں چلی گئی کس کے پاس چلی گئی تو یوں کتابیں ضائع ہوتی رہتی ہیں اس بارے میں بھی باپا مدنی پھول ارشاد فرما دیں ناظمین سے متعلق اور جن طلبہ سے متعلق اور تمام اسازت سے متعلق کہ ان کی کیا کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو کنٹرول کریں جو اس کی لائبریری کا ذمہ دار ہے لائبریریان جس کو بولتے ہیں اس پر تو کیونکہ وہ تو اس کی تنخواہ لیتا ہے اور اس پر تو شہران واجب ہے کہ ان کتابوں کی حفاظت کریں اب اگر اس کی غفلت کی وجہ سے کتاب ضائع ہوئی جب تو ظاہر ہے کہ اس پر توبہ اور تعوان دونوں ہے کیوں اس نے ضائع ہونے دی جس طالب علم کو یہ دے گا ظاہر ہے کہ اس کا نام مگر انٹری تو سب ہوتی ہوگی فون نمبر بھی لکھتے ہوں گے اب اس پر فون کرنا چاہیے اس طالب علم کو ڈھوننا چاہیے اور اس کو چکننا رہنا چاہیے کہ اب یہ فارغ ہوگے پڑ چکے امتیان دے دیا اب یہ چلے جائیں گے تو حسانوں کے کتاب بھول کر ساتھ لے جائیں کہ ادھر ادھر رکھ دیں تو یہ اس کی ذمہ داری ہے یہ نہیں کرے گا تو سدھا سدھا اور اور کا حق دار ہوگا اب اس میں نازم اور اساتذہ کی بھی کم از کم اخلاقی ذمہ داری تو ضرور بنتی ہے کہ وہ اس کی یاد دہانی کرواتے رہیں البتہ اگر کسی وہ دیکھیں کہ وہ واقعی وہ چپچاپ لے جا رہا ہے اور یہ نقصان ہو رہا ہے اور اس کا ذنہ غالب ہے کہ میں بتاؤں گا تو یہ رکھ دے گا اب تو ایسا لگتا ہے کہ اس پر یہ ضروری ہو گیا کہ یہ اس کی داریسان کی لائبریری کہ یہ کسی کوئی بھی وقف کی لائبریری ہو اس کی کتاب کو بچائے اس طرح کوئی کتاب کو نقصان پہنچا رہا ہے لکیریں مار رہا ہے تب بھی اساتیزہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو روکیں جبکہ پتا ہے کہ یہ لائبریری کتاب ہے اور یہ نقصان پہنچا اس کو لکیریں مار رہا ہے تو یہ گناہ کا کام کر رہا ہے تعلیب اور دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ اور یہ اگر اس کو منع کرے گا تو یہ مان جائے گا اس کا ذنہ غالب ہے تب تو منع کرنا ہو جائے گا کہ اس کو نہ سے روکیں تو یوں استاد بھی محتاط رہے نازم بھی محتاط رہے اور سب کے سب ان کتابوں کی قرآن کریم کے جو نسخے ہیں ان کی افادت کریں درو دیوار کسی نے دیوار پر لکیر مار دی دار المدینہ کی تو استاد یا باجی یا جو بھی وہ حرکت میں آئے کہ یہ کس مدنی منہ نے کیا یہ کس مدنی منہ نے کی تو اس کی تفتیش کریں تو کوئی نہ کوئی بول دے گا کہ میں نے کیا بچے چھٹے ہوتے ہیں کہ بول دیں گا میں نے کیا پھر اس کو ظاہر ہے کہ سزا تو دے نہیں سکتے وہ نہ سمجھ ہوتے ہیں پیار سے اس کو سمجھا دیا جائے تو سمجھانے سے فائدہ تو ہوتا ہے بار 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 سمجھاتے رہیں اور اس زمن میں پورے جیسے کہ وہ ایک خرگوش باغا باغا دوڑو دوڑو آسمان ٹوٹ پڑا دوڑو اب دوسرے جانور بھی دوڑنے شروع ہو گئے کہ آسمان ٹوٹ گیا آسمان ٹوٹ پڑا اب اس میں لومڑی مل گئی لومڑی لومڑی تو اس نے کہا کہ کہاں آسمان ٹوٹا یہ تو آسمان تو بڑے گا بر کھائی بے کیا تب دوڑے جاروں لے یہ خرگوش بولتا ہے خرگوش بولتا ہے اللہ کے بندوں پوچھو تو نہیں کہ آسمان کہاں سے ٹوٹا اب خرگوش سے پوچھا گیا تو بولا وہ میرے سر پہ بیر گراتا تو میں سمجھے آسمان ٹوٹ پڑا تو وہ باجی یا جو بھی اسطاد ہے نا وہ ایک لکیر کو اسی طرح خرگوش کو فولو کرتے ہوئے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا پورا مچا دے اپنے اس درجے میں آپ دیکھنا سب طلبہ صحیح ہو جائے نہ ہو جائے تو مجھے کہنا اب آپ نوٹی جی نہ لے تو اس کا کون مطلب اپنا ذہن نہیں ہوتا نا میں جیسے کہ ہوای جاز میں سفر کرتا ہوں کبھی قلم میرا عادت یہ کہ میں جب بھی کہیں آتا جاتا ہوں نا اپنا کام ساتھ لیتا ہوں یہ معمول ہے میرا کبھی رہ گیا رہ گیا تو ہوای جاز میں بھی میں اپنا کام ساتھ لیتا ہوں کچھ نہیں ہو تیری نی کام کوشش کرتا ہوں کہ کر لوں تو بارہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا قلم یہ ہوای جاز کی دیوار سے یا اسے تکرا جاتا ہے تو اس میں وہ قلم کی معمولی سی لکیر پڑ جاتی ہے اب میں ہو جاتا ہوں پریشان گے اس کا جاگر اس میں کیا کرتا ہوں میں اس کو کپڑے سے یا کسی طرح بھی اس کو آہستہ آہستہ رگڑتا ہوں اس کا رنگ بھی نہ ہوتا ہے اور یہ نشان میڈی ہے اور اتنا رگڑتا ہوں تاہاں کے نشان میڈی ہے یہ الحمدللہ میں کہوں کہ یہ کارنا میں میرے سو بار کے ہیں تو سو بار کے تیرا کسی گھنے دروزیوار پر کسی کلم کسی کے غرفے گیا کلم کا نشان پڑ گیا تو پھر پر یار یہ کیا کر دیا پھر میں کوشش ہی ہو کہ وہ صاحب خانہ کو بولوں کہ یہ میری کلم سے میرے کلم سے اچھا در پر نشان پڑ گیا مافت یا اسے جیسے جیسا ماہول مطلب اس انداز سے میں ترکیب بنانے کی کوشش کرتا کہ چونہ اکھڑ گیا نشان پڑ گیا تو یہ نجی ہوتا ہے گھر تو وہ ماف کر دیا یا اس پڑے اور قرین آئیے ہوتا کہ ماف کر دیا یا یوں بولتے ہیں کہ سارا ہی آپ کا ہے یوں بھی بولتے ہیں یوں مطلب بن جاتا ہے لیکن وقت بھی دکھا کو جب نقصان پہنچا اب کون بولے گا یہ سارا آپ کا ہے یا کون بولے گا میں نے ماف کیا جب بولتے ہیں بھی غلط بولتے ہیں میں نے ماف کیا اب تو توبہ اگر قصدن کیا تو نقصان پہنچے اس طرح اورفن جو معمولی نشان پڑ جاتا ہے اس کی ہو سکتا ہے علماء اجازت دے دے جیسے یہ قلم کا نشان پڑ گیا اورفن مطلب اس کو معجوب نہیں سمجھتے بڑے لکیریں گھسیٹی نہ تو وہ واقعی معجوب ہے تو یہ میں اپنے طور پر ارز کر رہا ہوں تو اس لئے وہ یہ بھی دارے لگتا ہے کہ اس نے بھی رہنمائی فرما ہے ہماری یہ معمولی نشان کسی کی دیوار پہ لگ گیا کسی کی دیوار پہ لگ گیا جو بعض وقت غیر محسوس ہوتا ہے اتنا سمجھ بھی نہیں آتی گوھر کرے تو نظر آئے تو کیا یہ حق العبد تلف ہوا یا نہیں ہے نا یہ یہی بتائیں گے تو میرے خیال میں یہ تھا کہ یہ تلف نہیں ہوتا کیونکہ یہ اس سے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا نہ یہ نظر آتا ہے نہ یہ کوئی صفائی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا نہ اس کی زینت میں فرق آیا یہی ہے اگر کسی کی دیوار سے کوئی تھوڑی سی مٹی لے لی تو اس کا جزیہ یہی ہے کہ اگر یہ پتہ ہے کہ اس کا مالک اس کے لینے سے ناراض نہیں ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور معمولی تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ کلم لگ گیا غیر محسوس تو وہ اس کے اوپر تو کوئی گریفت نہیں ہے اگرچہ احتیاط کا حکم دیں گے کہ وہ معمولی سا بھی نہ لگے وہ ایک مزرگ کا ارشاد ہے نا کہ انہوں نے کسی کے دیوار کی مٹی لی تھوڑی سی اور جو خط لکھا تھا اپنا پہلے لکھنے کا انداز جو ہوتا تھا تو وہ لکھا تھا اس پر کچھ انہوں نے مٹی ڈالی تھا کہ یہ خوشک ہو جائے تو اور انہوں نے اس کو بہت معمولی خیال کیا تو خواب میں ان سے کہا گیا کہ یہ تو تم کو قیامت کی دن پتا چلے گا کہ یہ معمولی ہے یا غیر معمولی اسی طرح اسی طرح حسین بن کحمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کہ ان کے ہم ایمان آگئے انہوں نے ان کے لیے مچھلی پیش کی مزبانی کی مچھلی کھنای ان کو کھلانے کے بعد پروسی کی دیوار سے مٹی اکھڑ کر پہلے کچھ کچھ دیواریں اٹھتی تھی اب تو خیر مکینی اکڑتی ہماری دیواروں سے لیکن اب بھی ایسی کچھ مکانات ہیں سبی میں میں نے دیکھے تھے بلکل کچھ کچھ مکانات وہ وہاں کسی نے بتایا مجھے علیم صاحب نے کہ یہاں چھوٹے گرمی بہت ہوتی ہے تو یہاں یہ مٹی کے مکان کے بارے میں کہتے ہیں خانہ گل راحت دل گل مانے مٹی مٹی کا گھر دل کی راحت کا سبب ہے اس میں کم گرمی میں کچھ کمی آتی ہے اس سے تو اب وہی مٹی تو مٹی کھرج کر اپنے مہمان کے ہاتھ دلوا دی اس سے پہلے ثابت نہیں ہوتے ہوں گے تو وہ مٹی کے ہاتھ دلوا دی مٹی سے ہاتھ دلوا دی پھر اچانکہ احساس ہوا گئے یہ تھوڑی سی مٹی میں نے کسی کی لی بھی غیر یادت تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیس سال ہو گئے مجھے اس واقعے کو شرم کے مارے آسمان کی در نظر نہیں اٹھائی کہ میں نے یہ کیا کر دیا اس طرح کے واقعات تصوف کی کتوب میں ملتے ہیں احیاء العلوم کتر قلوب کیمیا سعادت وغیرہ میں تو یہ ہمارے اکابرین تھے ہمارے اولیاء کرام تھے وہ ان چیزوں سے معمولی جس کو ہم تو خیر وہ پوری پوری دیوار گرا کر بھی مطلب بینے کہ ہم حاصلہ نہیں کر دیں دیوار بھی گرا دینا باقادات لوگوں کے پلاتوں پر قبضے کر لیتے ہیں کوئی احساس نہیں ہوتا تو اسی طرح مطلب جو چوکنگ کرتے ہیں وال چوکنگ کا سوال آئے تھا یہ بھی کسی کی دیوار پر اس کی اجازت کے بغیر چوکنگ کرنا جائز نہیں ہے کہ یہ وال چوکنگ یا دیوار پر دیوار کی چوکنگ یہ اس کی دیوار کو مدنمہ کرتی ہے اور کئی آپ کئی جگہ دیکھا ہوگا کہ باقادات بیچار لکھواتے ہیں یہاں اشتہار لگانا منع ہے یہاں چوکنگ کرنا منع ہے اس کے باقادات اسی پر بھی لگا دیتے ہیں سائن بورڈ سائن بورڈ کا بیچاری لاکھوں پر ٹیکس بھرتے ہیں یہ سائن بورڈ کمپنی کے لگے ہوتے ہیں ان پر یہ اشتہار لگا دیا پر ناتھ خونی کا اشتہار لگا دیا کسی کے مذہبی جلسے کا اشتہار لگا دیا جائز تھوڑی ہے یا کسی کے دیوار پر اس طرح اشتہار لگانا جائز تھوڑے ہی ہے ذاتی دیوار پر چونہ اکڑے گا جب اشتہار جب نیچے آیا تو اس کی دیوار بدنما ہوتی ہے لیکن مسجد دیواروں پر بھی لگاتے ہیں اور عوام کی دیواروں پر بھی لگاتے ہیں گورنمنٹ کے دیوار پر بھی نہیں لگا سکتے ہیں کہیں بھی نہیں لگانے کی ضرورت اجازت نہیں ان کی اگر لگانا ہے تو ہم تو یہی ہمارے دعوت اسلامی میں یہ طریقے کار اگر آپ کہیں دعوت اسلامی کا اس ٹھیک ہے ایسا دیکھ لیں تو یہ سمجھے کوئی نادان ہے یا نیا اسلامی بھائی ہے جس کو مسئلہ پتا نہیں ہے یا وہ مدنی مذاکرے نہیں سنتا ہوگا تو اسے حرکتیں کرتا ہوگا ورنہ جو مدنی مذاکرے سنتے ہیں ہمارے رسائل پڑھتے ہیں مکتب دل مدین آکے ان میں یہ مسائل ہوتے ہیں تو ایسا کوئی انتپاڑ یا جاہل آگیا ہوگا اس نے اشتیار چسما کر دیا ہوگا کسی کی دیوار اس کا گناہ نہ شورہ پر آئے گا نہ مجھ پر آئے گا ہم چاہ کر سکتے ہیں ہم تو سمجھاتے رہتے ہیں تو ہم نے طریقہ یہ ارز کیا ہوا ہے کہ اشتیار یا تو گتے کے بنائی ہیں جس کو پلے کارڈ شاید بولتے ہیں ہمارے عمومن پلے کارڈ بنتے ہیں یا اشتیار بنے بھی تو کسی گتے پر اس کو چسما کر کے کسی کھمبے سے الیکٹرک کا جو پول ہوتا ہے اس میں لٹکا دیں یا کسی بھی لٹکا دیں جگہ پر لٹکا دیں یہ نہیں کہ وہ ڈریل مشین لیے لیے گھوم رہے اور کسی کی ذاتی دیوار کر کے سراغ کر کے وہاں لٹکا گیا ہے اس کی بھی اجازت نہیں الا مکان مالک کراہ دار کی اجازت نہیں ہے مکان مالک اصل مکان مالک کو ڈوننا پڑے گا ایک بار یہ ہوا تھا کہ ہمارے ہاں وہ جانور کٹے تھے قربانی کے تو پڑوسی کی دیوار پر میں نے دیکھا خون کی دھاریں اور ادھر بندہ وہ بھی تھا تو وہ گوبر کے نشان میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے کے گھر کے پڑوس کی بات کر رہا ہوں تو میں نے کہا یہ تو گروڑ ہو گئی یہ کیا کر دیا تو اس کے دیوار خراب ہو گئی کہ اس کو یہ جھومے گا اس سے خوش ہوگا اب برک لگ گیا دیوار کربانی کے جانور گا دھارہ اس کا خونجلے گا میں نے کہا بیٹے آپ اسا ہے کہ معلوم کرو ایک اس کا اور اس سے اس کو اوفر کرو معفی مانگو اوفر کرو کہ میں اس کو رنگوا دیتا ہوں جو بھی خرچ آئے آپ ہم سے لے لیں تو پھر معلوم کیا تھا وہ قرائے دار تھا قرائے دار بھی نہیں مکہ والی کو تلاشو اس طرح مطلب یہ کہ میں ایک ہقایت آپ کو سنا رہا ہوں کہ قربانی کے جانور بھی جس جس کے دروازے پر باند دینا کسی کی دیوار پر باند دینا لوگ مروبوت میں بولتے نہیں ہیں مدہ کسی وہ نہیں آتا کسی بھی گھر کے راستے میں جانور کو زبا کر دینا خون خون وہ کچھر گھان ہو گیا یا کسی کے گلی گہر کر جانور باند دیئے راستہ بند کر دیا تو اس طرح کے لوگ تو حبوراً ایسے میرے کو نہیں رکھتے کہ کوئی شورفہ ایسا کرتے ہوں اللہ علم کہ جو قرائے پر جانور رکھتے ارے کوئی پروانی کوئی نہیں بلتا ارے سب کی اجازت ہے کیا سب کی اجازت ہے اگر دس کی بھی اجازت دے دی اور گیارویں مکان سے اجازت نہیں تو گھر بڑ ہوئی راستہ اس کا رکھا پھر یہ کہ گیارہ نے اجازت دے دی لیکن اگر وہ عام راستہ ہے تو کون اجازت دے گا حقوق عامہ طلف ہو رہے ہیں کیا جانور کٹنا ہو حقوق عامہ طلف کونے چاہیے لوگوں کے لیے راستہ اگر وہ روڈ ہے تو گاڑیوں کے لیے راستہ ضروری ہے پلس اگر گاڑیاں اور پیدل چلنے والے دونوں کا راستہ دونوں کے لیے راستہ رکھنا پڑے گا دادا گیری نہیں چلے گی لوگ کچھ نہیں بلتا تو وہ قیامت کے دن پتا چلے گا تو بتا کے نہیں بلتا ہے کوئی نہیں بلتا ابھی کوئی نہیں بلتا یا آشر کی وجہ سے نہیں بلتا درست فرم آیا یا مروبط میں نہیں بلتا لیکن اس کا دل تو بلتا ہے یہ کیا ہوگیا کپڑے میرے ناپا ہو جائیں گے میرے پاؤں خراب ہو جائیں گے میرے چپل آنود ہو جائیں گے خون میں یا سامنے کٹ لیا بولے رونک ہو گئی پی تیرے لیے رونک ہو گئی نا اپنے گھر کے اندر کٹنا کٹو گے ڈرینگ روم میں مکرا کٹو اب وہ کان پکڑ کے مکرے سمیت تمہیں باہر نکال دیں گے تو کٹنے کی بات کرتا ہے میں ایک دن کے لئے باندھنے بھی نہیں دوں گا اپنے ڈرینگ روم میں گسنے ہی نہیں دوں گا تیرے مکرے کو دھار کر کے پشاپ کی دھار مارے گا تو یہ خراب کر دے گا وہ خراب کر دا تو تیر تم ساڑک خراب کر دیتے ہو اور سوچتے نہیں ہو لوگوں کے راستے خراب کرتے ہو تو اس لئے لوگوں کا راستہ باقی رہے لوگوں کو تکلیف نہ ہو حقوق عام مطلب نہ ہو بس گاڑی کار سکوٹر سائیکل جن جن کے راستے ہیں اے اس گلی سے چلے جاؤ اے اجر سے چلے جاؤ یہ جو بعضوں کا جلسے والے کرتے ہیں ان کو آخرت میں جواب دینا پڑے گا یہ دندے چھوڑو تبلیغ اس طرح نہیں ہوتی تبلیغ عمل ہی توڑ نیکی کی دعوت عمل ہی توڑ پہلے اپنے آپ کو نیکی کی دعوت دو اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دو اپنے جو بھی اجتماع جو بھی اجتماع ذکر و نات یا جو بھی یہ کرنا احتل امکان مسجد میں کرے باہر کرنا ہے تو میدان میں کرے جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو حقوق عبد طلب نہ ہو اور مائک کی آواز بھی اتنی میں رکھے کہ اڑوس پڑوس کو تکلیف ہو لوگوں کو پریشانی ہو کوئی اسپطال نہ ہو قریب میں وہ ایسے گھر نہ ہوگی جن کو آوازیں پہنچتی ہوں گی صاحب خانہ سے اجازت دے لیے نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے اٹھا کٹھا نوجوان ہے اندر 92 سال کی بڑھیا کر رہی ہوتی اس کا آپ کوئی احساس نہیں ہے ان کے دادا ابو نے ابھی ابھی نیند گولیاں کھائی ہیں بچارے مطلب کرے کے نیند نہیں آ رہی تھی کروٹے لے رہے ہیں آپ کی وہ للکار سے دن دن سے نات کھانی ہو رہی ہے یا زوردار گرجدار سنت تمہارا بیان ہو رہا ہے اور وہ بیچارہ مطلب ہے اس کے نیند کی گولیوں کا سر بھی ختم ہو گیا غریب آدمی ہے صبح اس کو کام بھی کرنا ہے اور نیند کی گولی کے پر نیند نہیں آ دی بیٹے نے بول دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کرو یار نہیں اچھا ابو نے بھی اجازت دے دی اور دودھ پیتے بچے کی اجازت کن لے جائے گا جو معمولی سے ہواس پر چھوک کے جاگ جاتا ہے اور روتے ہیں نہ خود سوتا ہے نہ سمی کو سو جیتا ہے بچوں کا ابو کو تو مدہ آ رہا ہے امی کا کیا ہوگا جو خون جلا رہی ہے صبح پھر یہ اوڈر کرے گا ابھی تک ناشتہ تیار نہیں کیا اور یہ سنے گا نہیں کہ تیرے منہ نے مجھے سونے نہیں دیا رہا بولے گی تو دار کر کے پڑے گی اس کو عورت کو تو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں لوگ بعض لوگ توبہ استغفراللہ حالانکہ مرد کے مقابلے میں عورت کو نیند کی زیادہ حجت ہوتی ہے تو نیند زیادہ آتی ہے لیکن بچاری مطلب اتنی محنت کرے مشکت کرے پھر بولیں گے نمک تیز ہو گیا ہے مرچی کم ڈالی ہے تیری مہنے تو یہ پکانا نہیں سکھا تھا اسے بیج دیا ہے یہ برطن نے تو ایک مسالہ لگا رہے گیا ہے تیری مہنے یہ بھی نہیں سکھا کہ برطن نہیں اس کو تو کوسر ہے اس کے امی کو بھی کوسر ہے بیچاری کو اس کا جا غصر اس طرح یہ سب ابھی چل جائے گا ہم کسی کے ذات سے بھی نہیں ڈرتا ہے سب چل جائے گا لیکن جب قہرِ خداوندی کا ایک چانتہ پڑے گا اس وقت پتا چلے گا سو سو دے اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ سے اس اس کی رحمت طلب کرنے چاہیے چاہیے کتنی طاقتور ہیں کتنے ہی ہم مطلب یہ رہے ہیں کہ فنے خانے اللہ سے ڈرنا چاہیے کب مطلب کس گری موت آ جائے کچھ نہیں پتا جیسے کل ہم نے ایک منظر آپ کو دکھا تھا کہ ایک نوجوان ہستا ہوا اٹھلاتا ہوا یوں میدان میں آیا جھومتا ہوا کھناڑی فٹبول کا اور ابھی یوں دوسرے کو ہس کر یوں اشارے کر رہا ہے اور یوں جھک گیا جھک گیا پھر لیٹ گیا تھوڑا ہیوں سر اٹھا پھر آ گیا پتا تیرا اس کا ہٹ فیڑ رہو گیا یہ ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے یعنی اپنی یہ جان جو ہے یہ بلبلہ حباب بلبلے کو بولتے ہیں یہ بلبلے کی طرح اور یہ نمائش یہ سب یہ نظارے سراب یہ دھوکہ ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ آن کی آن میں کچھ ہو جاتا ہے ابھی ہم بیٹے میں بلے چنگے اللہ نہ کرے زلزلے کے ایک جھٹکا جہاں سب کو بہت پتا چلے پیلوان اپنی پیلوانی کر لے بوکسر اپنی بوکسنگ کر لے کراٹے بعد اپنے کراٹے آزمہ لے زلزلے کے جھٹکا بلبلاش کر کے دیکھ وہ جھٹکا اس نے لاکھوں کو زمین داب دیا کوئی بلبلاشت اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے اس کی خفیات تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہمیں بس ڈرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے بات بات پر توبہ کرنی چاہیے خصوصاً حقوق العباد کے معاملے میں بہت ڈرنا چاہیے وقف کے معاملات میں بہت 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 ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہنے چاہیے توبہ کرتے رہنے چاہیے بات بات پر توبہ 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 کسی کو کچھ بول دیا کسی کو اپنا یہ کونی لگ گئی کچھ ہو گیا تو اس کو بھی معاملے نہیں چاہیے آج کل بولتے ہیں بیری سوری یہ بھی اس میں بھی حرج نہیں ہے کہ یہ انگلیش میں ہے کہ میں بہت شرمیت نہ ہوں یا مجھے معاف کر دو جو بھی معنی بنتے ہو سوری معاف کر دو سوری کا لفظ ہے لیکن وہی بات آگئی کہ سوری اور معافی مانگنے کے جو انداز ہے نا اس سے وابہ سامنے والے کے لیے راحت یا ناراحت کا انداز ہے یار معاف کر دو یار معاف کر دیجئے نا بھائی معاف کر دو تو ایک ہوتا ہے سوری نا تو سوری کا بھی یہی ہے اوکے سوری 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 پلیس سوری انگلیش بھی بولنا ہے تو لیکن معافی مانگنے والا لجاجت تو دکھائے گا نہیں دکھائے گا معافی مانگنا بھی یعنی معافی مانگ کر بھی حقوق کو لفظ کر رہے ہیں معافی بھی مانگنی ہے وہ بھی دلہ ساری سے مانگنی ہے تو بولے گا یار تو کن کی لوگیں معافی مانگنے کے بھی معافی مانگنی پڑھے گی اب کیا تو حقیقت یہ ہے کہ بابا جو آپ اتنی دیر سے جو بیان فرما رہے ہیں نا بنیادی بات یہی ہے ہمیں خوف خدا صحیح معنیوں میں نصیب ہو جائے اور بندوں کے حقوق ہمیں احساس ہو جائے ہم اپنی طاقت اپنے کسی بھی چیز گھمند کرنے کے بجائے دنیا کی زندگی پر گررانے کے بجائے ہم یہ غور کریں کہ ان تمام چیزوں کا قیامت کے دن آخرت میں اور قبر میں حساب کیا دیں گے تو ہمارا معاملہ بہت مطلب کہ اس میں مدینہ مدینہ ہو سکتا ہے ادھر وائد ہماری بے باقی اور بے حصی ایسا لٹا ہے جیسے دم توڑنے کا نام نہیں لے رہی ہے جیسی اصل وہ حق طرفی بعض حق طرفیاں بہت مہت اس میں اگر ویری سوری بول دیا تو بھی وہ نیور کر کے نورمال سے ہوتی ہے بعض حق طرفیاں ایسی ہوتی ہے کہ وہ عدمی کے پاؤں پکڑو تو بھی اس کا مطلب ذہن بنتا نہیں ہے جیسے اس کی دیوار میں زوردار مطلب رہے گا آپ نے کوئی نقصان کرنا لگا تو اس کو بیری سوری بولو گے تو بھلا آپ سوری اس سے کام نہیں چلے گا کیا سوری اس وقت نہیں تم کو مطلب کلائی یا بھی یہ گیند ماری تم نے بول مارا اور مطلب ہماری سمیں ڈکھڑ دی شیشے شیشے توڑ دیتے ہیں بھلا گھڑوں کے کار کے شیشے توڑ دیتے ہیں بہت بہت مسائلیں بہت مسائلیں اللہ کی پناہ اللہ کرے کہ یہ بیان جو بھی ہوا یہ معاشرے کا ہر فرد سنے سمجھے دیکھیں میرے پیارے بھائیو میرے ذمہ دانے سنبھائیو جو بھی ہیں مدنی بہار مدنی چینل کے ناظرین عربی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول ہمارے پاس آپ کے موصول ہونے والے اس ام ایس اور ای میلز کی ضرورتا نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے یعنی مفہوم کو باقی رکھ کر الفاظ کی تبدیلی کی جاتی ہے ساؤت افریقہ کی ایک اسلائی بہن کا اس ایم ایس جو موصول ہوا مدنی چینل کی طرف وہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے میں بہت فیشن کیا کرتی تھی مجھے یہ تک معلوم نہ تھا کہ سر پر دوبتہ کیسے گھڑتے اور نہ ہی میں نماز پڑھنا جانتی تھی دن میں دو سے تین فلمیں نہ دیکھ لیں نہ دیکھ پاتی سکون نہ ملتا چلتے چلتے کھاتے پیتے ہر جگہ گانے گاتی پھر تھی ایک دن اتفاقا مدنی چینل چل رہا تھا اور شیخ طریقہ امیر آل سلط کا مدنی مذاکرہ جاری تھا دیکھنے کو کچھ دیکھا اچھا لگا بیٹ گئی اور مدنی مذاکرہ دیکھنا شروع کر دیا مدنی مذاکرہ دیکھنے کیا لگی امیر آل سلط کی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی اور الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ دیکھنا شروع ہو گئے مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل میں نے سب گناہوں سے توبہ کر لی اور اب میری کوئی نماز خدا نہیں ہوتی الحمدللہ عز وجل میں نے مدنی برکہ پہننے کی بھی سعادت حاصل کر لی تیزان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا تیزان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا تیزان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا میٹے میٹے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین نیٹ پر موجود عاشقان رسول آپ کو اللہ عز وجل کی رحمت سے مدنی محل میسر آیا اس کی بدولت نماز دوافل روزہ مدنی حلیہ سے آپ آراستہ ہوئے اور دعوت اسلامی کے کسی شعبے مثلاً تعویدات اتاریہ کیسیڈ یا ویڈیو بیان وغیرہ کے ذریعے آپ کو برکت حاصل ہوئی مختلف برائیاں مثلاً فیشن پرستی ڈکیتی بدنگائی فلم بینی وغیرہ وغیرہ چھوٹی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی مدنی بہار 02134942626 پر ریکارڈ یا مدنی.بہارے at the rate of دعوت اسلامی.net پر میل فرمائے بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کے آگے بیان کریں گے انشاءاللہ عز وجل حضرت بزار رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا گیا کہ کوئی شخص آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے لیکن نہ تو اس نے آپ سے بیعت کی اور نہ آپ کا خرقہ پہنا کیا وہ آپ کا مرید کہلا سکتا ہے یہ سن کر غوث پاک علیہ رحمت اللہ الوہاب نے ارشاد فرمایا جو شخص میری طرف منصوب ہو اور میرا نام لے اللہ عز وجل کے ہاں وہ مقبول ہوگا اور اللہ عز وجل اس پر مہربان ہوگا اگرچہ وہ برے عمل والا ہی کیوں نہ ہو وہ میرا مرید ہے بے شک میرے رب عز وجل نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میرے مریدوں اور میرے ہم مذہبوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا میٹھے میٹھے اس ٹائم بہت مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر آل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں امیر آل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دھورائیے انشاء اللہ عز وجل اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رزوجہ اٹھاریہ میں داخل ہو جائیں گے اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں امیر آل سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیئے طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے انشاء اللہ عز وجل اس سلسلے کا فیدان بھی جاری ہو جائے گا میں شیخ طریقت امیر آل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے اس مبارک مہینے میں غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ یا حبیب اللہ وعلیٰ علیکہ یا حبیب اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں سوش بچتا رہوں گا پچھتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا جو خیب تغل وعدہ خلافی وعدہ خلافی بینے گرامے گانے باجے بے پردی وغیرہ 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 گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرمہ اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہمیں خاندانے آلی شاہ قدری رضوی میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی کے ہاتھ دیا اے اللہ مجھے جناب غوث عظم بریدوں قبول اور کل قیام غلام 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 افتار صلاة و السلام یا نبی اللہ وعلا آلکہ و صحابی یا نور اللہ وعلا آلکہ و صحابی یا نور اللہ آشکان بغداد کے لیے ہم نے ایک بہترین منظر تیار رکھا ہوا ہم نے آپ کے لیے باپا کے مکان آلی شان پر غوثیہ دھنڈوں کا منظر تیار رکھا ہوا لیکن ابھی تو آپ بغداد کی قرآن دازی کے لئے کچھ سلسلہ دیکھیں گے ہو سکتا ہے کسی موقع پر مناسب موقع پر آپ کو شامل کر لیتے مدنی نامات و مدنی قافلہ کورس نام محمد رمضان رضا بن محمد شمیر مدنی نامات و مدنی قافلہ کورس توصیف احمد اتاری بن شفی شفی اللہ باش نام سوچے سوچے نہیں محمد شمیر بھی چونجی ضرورت ناوی نا شمیر 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 بھی کورو مائنا ہونا لفظ محمد ہر نام جنات نتو لگے شفی اللہ کنجی طاقت برنو شفی اللہ نام سمجھ سے بار میرے آقا شفی المذنبین گناو گناہ گاروں کی شفا کرنے والے صرف شفی بولتے ایسے مجھے آج حاجی امین بہت احساس ہو رہا ہے کاش کہ ہمارے تمام طرح ذمہ داران کے ساتھ ساتھ قاری صاحبان یا اساتح ہوتے ہیں وہ سب اگر ہو بچپن سے ہی اگر بچوں کے نام پر کوئی ایسی مطلب کے ایسے معلومات بھی تو ہو نا اپنے کو معلومات بھی نہیں کہ کہا کیا بولنے نے کہا کیا نہیں بولنے نے پتہ نہیں کیا 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 گھر ڈالے لیکن کم اس سے سوچ تو بنتی ہے ہم بھی مطلب شین شین سین کا فرق لوگ نہیں کرتے بعد ہر بات میں شین نکالتے ہیں بولتے ہی اپنے 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 لگ بات یہ یوں بھی ہو سکتا ہی تلف خوز کی انشاء اللہ میں کہتا کھٹا پی تھی گھر کے شوٹ میں نام ترکیب بنا لیتا ہوں جب نے سوچ نہیں پڑتا ہم کو یہی سوچ کا نہیں پڑتا ہے کہ کہا سوچ کا پڑے نے محمد نہیں ہونا چاہیے سمجھ آجاتی ہے لکھا ہوتا میں بھولتا نہیں بہت سمجھ نہیں پڑتی کہ بولا ہوئے نہیں بولا ہوئے تو بھی آفیت اسی میں ہوتی نائی بولوں نکل جاتا ہوں اللہ اکبر پا کوئی دم کر دے ہم پر اصل میں میرا مزاکرہ اس کا بہترین دم میں سبحان اللہ پا ہر نام پہ میرے کو کیا لگتا ہے ہم لوگ یہ منتشیر المزاج واقعے ہوئے ہیں ہماری سوچ بیٹھی ہوئی منتشیر ہو رہی ہوتی سوال بھی ہم سنتے تو ہم چاچا دعوی سوال سننا پڑتا ہے کیونکہ سوال پر اتری توجہ نہیں ہونی چاہیے اسی اس پر پڑی توجہ ہونا یہ عالمی مرض ہے یہ آدھے آدھے رائیونگ کر رہے ہوتے آدھے موبائل چلا رہے ہوتے آدھے کاروبار کر رہے ہوتے آدھے دکان پر رہ ہوتے آدھے رش کو کو سر رہے ہوتے تو یوں مطلب کہ ایک کار چلتے چلتے کتنی جگہ پر گوپی کر دیاتے حادثہ یہ حادثے ہونے کی بنیادی وجوات میں سے ایک وجہ ذہن کا حاضر نہ ہونا بھی ہوتا ہے ہی اگر ہمارے جو مذاکری بیٹھتے ہیں ہمارا بیٹھنا بھی جسمانی حاضری کے ساتھ ہماری ذہنی حاضری کا بھی تقاضی کرتا ہے ہماری ذہنی حاضری کتنی کہ چلا ہمکو یہ تو لگے کہ گھر بر ہوئی نہیں ہوئی گھر بڑے جاری رہتی ہے کہ وہ اگر بچھڑا جو بار بار اگر گائے کا تھن چوسے گا تو گائے سینگ مارتی اس کو یہ مولا مشکل کشا کا کول ہے تو سوچ سمج کیا بولنا ہوتا بار بار ٹوکیں گے نا کسی کو پھر وہ شیطان بھی برغل آتا پھر ایک آدمی کا اپنا ایک image ہوتا لوگوں کے سامنے چونکہ میں بولتا ہوں تو ایک آت بار بولتا ہوں تو پھر بھی کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ آدمی اپنی جیب منانے کے لئے ہستا تو ہے دل میں ہوتا باپا کو شید مجھ سے مس کر دیتے شیطان دو شیطان اور نفس اس کا کوئی بولے کہ میں اس سے جیت گیا ہوں میں اس کی بات نہیں سکتا اللہ ہم سب کو نفس اور شیطان کی شرارت سے بچائے اور اصلاح احوال کی بات جہا سے ملے اہل حق کے ذریعے اس ہمارے درمیان آ چکے ہیں اور غزالی کابینات کی طرف سے یہ اس امس موصول ہوا ہے کہ انشاء اللہ عز وجل پاک غزالی کابینات کے تمام مدارس و جامعات میں گلدستہ دکھایا جائے گا انشاء اللہ عز وجل یہ بہت ضرور ہے اللہ کہے تمام مساجد کی کمیٹیاں امام معزین یہ وف کے جتنے ادارے چلانے والے ہیں اللہ یہ سنے مدی مذاکرہ دعوت اسلامی والوں کے لئے خاص نہیں ہے پوری امت کے لئے اس میں ہمارے سرکو پر لگانے والے جو اشتیار اور جو وال چوکنگ ہے اب ہماری انتظام یا بیچاری پریشان ہو جاتی ہے یہ یہ کارونی جرم ہے یہ آکر بیچار اس پر وہ وائٹ واش کر کے چلے جاتے ان کو پتہ نہیں لگا کالا واش کرے کالا واش کریں گے سفید 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 لگ دیں گے سفید لگ دیں گے یہ وائٹ واش کرتے تو کالے سے لگ دیتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ جس دیوار ہے اس کو چاہیے کہ کنکریا لی بنائے کنکریا لی پر لکھنا یا پتھر لگوالے بہت پتھر لگواتے ہیں تو یہ مہنگا لیکن نہ اس پر لکھ سکے گا کوئی نہ اس پر اشتیار چپ کھائے گا توٹل عوامی موضوع ہے نا اور اس وقت کسی کا لحاظ تکلیف کا احساس وغیرہ کا محول اٹھتا چلا جا رہا ہے تو کوشش ہمارا ہر اسلامی بھائی یہ کرے کہ اس طرح کے مدلی پھول پہنچائے جائیں البتہ ایک بہت مفید ترین رسالہ ہے ظلم کا انجام یہ مقتد المدینہ سے حدیتا حاصل کریں اور اس رسالے کو تقسیم کریں اپنے ہفتہوار اجتماعات میں اس کے بیانات کریں جمعہ میں اس پر بیانات کریں ظلم کا انجام انشاءاللہ اس سے بھی کافی ذہن بننے کی امید ہے انشاءاللہ اس جمعے کو ظلم کا انجام بیان کرنا ہے جو جمعہ پڑھاتے ہیں بیان کرتے ہیں وہ نیت کریں جو یہاں موجود ہیں جمعہ کو ظلم کا انجام رسالہ اس سے انشاءاللہ عزواجل بیان کریں گے ظلم کا انجام رسالہ بیان بھی کہتے ہیں آج ہفتہ ہے مدینہ اگر اس جمعہ کو جنات کا بادشاہ یا منی کی لاش میں سے ہو جائے اور آئندہ جمعہ ظلم کا انجام ہو جائے یاروی ختم ہو گئی ہوگی ہمارے جمعہ منگل بود کو پاکستان مدینہ میں ایک دن اور پہل پیر پیر آتے مدینہ جمعہ ظلم کا انجام انشاءاللہ یہ ظلم کا انجام جو ہم رسالہ بیان کریں کہ یہ بھی تو ہمارے گھوسبا کی تعلیمات میں سے ایک تعلیمات ہیں بے شک اور گیاروی رات جو بڑی رات ہے اس میں بھی گھوسبا کے فضائل تو ہماری سنی مساجد میں تو بیان کی جاتا ہوتا کی لاش رسالے سے بیان ہوا تھا جی جی الحمد اللہ یعنی کل جی کل تو یہ ظلم کا انجام رسالہ بھی اس کو جیسے لنگر بھی ٹک ٹاک ہو جائے گا دو رسالوں کا حدف لیلو لنگر رسائل میں اس ہفتے کے لیے ایک ظلم کا انجام جیسے اعلان نور والا چہرہ رسالہ اس کو بھی مطلب کہ لیں آپ وہ لنگر رسائل ماشاء اللہ بہت سار اسلام ہمارے سام مدنی مذاکرے میں ہوتے ہیں تاکہ یہ گھر گھر پہنچے نور والا چہرہ رسالہ بھی اب انشاءاللہ قریب رسالہ آنے والا ہے ایک اور بھی قرآن کا خواب یہ نور والا چہرہ یہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ بچوں کی ایک سچی کہانیا نامی ایک نیا سلسلہ شروع ہوا امیر علیہ السنت نے اس رسالے کو مرتب فرمایا اور جس طرح بھی اس شروع میں بھی ایک مدنی منہ نے ویڈیو گیم کے انداز میں مکتبت المدینہ نے اسے شائع کیا ہے خاص کر ہمارے وہ اسلام بھائی جنہوں نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے مدنی پھول امیر علیہ السنت سے سنے اگر وہ چاہتے ہیں کہ مزید اور بھی ان کی معلومات میں اضافہ ہو تو اپنے گھر میں یہ رسالہ ضرور پہنچائیں گھر گھر پہنچائیں اپنے محلے میں باتے ہو سکے تو بڑی رات میں یہ لنگر غوثیہ میں اس کا لنگر چلائیں اور دھیروں دعائیں لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس رسالے کو پہنچانے سے کسی فرد کا ذہن بن جائے اور وہ آنے والی جو برائیاں ہیں جو گھروں میں پیدا ہو جاتی ہیں جو ویڈیو گیمز کے حوالے سے دیگر معاملات میں پڑ جاتے ہیں تو انشاء اللہ ہمارے لئے بھی بہترین ثواب جاریہ ہوگا میں کہ آپ کو رستہ بتاؤ لنگر رسائل کا بہترین استعمال لبائک کیونکہ ہمارے مدارس میں شاید یہ تقسیم ہو چکا ہوگا دنگر یہ جو اسکول ہے نورمل اسکول ہوتی ہے تو اسی بے شمار اسکول ہے جو یا تو ہمارے خود اپنے اہل محبت ہوتے یا دعوت اسلامی سے شامل بھی ہوتے ہیں یا تعلقات ہوتے ہیں اس طرح کے اسکول میں جا کر یا استادوں کے ذریعے ٹیچر جو آپ کا جانے نالا ٹیچر ہوگا وہ اس کے دریئے ان کو دے دیں مدینہ مدینہ کے علیب علم کے ہاتھ میں یہ رسالہ جائے سو سال کے بھوڑے کے لئے بہت اکام کا رسالہ ہے مدینہ 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 آسان انداز میں پوشش کی ہے مدینہ ملنوں کے لیے ورنہ یہ سو سال کے بھوڑائی پڑے گا تو وہ اکار اٹھے گا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے آپ کے ذہنی آزمائش کے مدینہ انتخاب ہو رہا ہے اس کے لئے سکولوں میں جا دعوت دی جا رہی ہے اور ان کو رسائل پہنچا دیتے تو سکول میں اگر یہ آپ کا پیغام جو ہے وہ سب نے یقینا سنائی ہے تو جو جو اس میں اچھی نیتیں پیش کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں ایس ایم ایس کر دیں اور مدینی چینل کے ناظرین بھی اگر وہ اس سلسلے میں جو اسکولوں سے وابستہ ہیں وہ بھی اپنا ذہن بناتے ہیں ہماری کافلہ مجلس کے اسلام میں بیٹھے انہوں نے اشارے سے کہ ہم بھی اپنے درجے کے اسلام بھائیوں پر بھی کچھ اس طرح ترقیب بنا کر اور ان کا بھی جدول اور انشاءاللہ جدول بنائیں گے اور بپا انشاءاللہ آپ کارکردی کی پیش کریں یہ خوبصورت رسالہ ہے چکنے کاغذ کے گیارہ ہزار کے ایک لاغ گیارہ ہزار کے حسب تحفیق کچھ نہ کچھ یا کم ایک رسالہ تو رسالہ باتے انشاءاللہ یہاں بیٹھیں تو نیت کریں بھائی آتوات بابا کو نیت پیش کریں سبحان اللہ اور ابھی مکتبہ کھلا وہ بھی آتوات حاصل آئے گا انگری ابھی مبارک ہاتھ اور بیمار اوٹ بکری دیکھا تصویر بھی آشاءاللہ مگر اس تصویر میں دیکھا چہرہ نہیں بکری بھی اوٹ بھی چہرہ نہیں بغیر چہرے کی تصویر جائز ہوتی رسالے کو جو بھی آت ملے گا اس کی خوبصورتی اور اس کا اٹرکشن وہ بھی بہت زبردست بچوں کی نفسیات کے مطابق ترقی بنائی بچے بھی آت میں لیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے اور کئی ایسی مدنی بہارے ہیں جنہوں نے رسالہ پڑھا بچوں نے بھی ویڈیو کے ہم دیکھنا چھوڑ دی ویڈیو کے ہم کھیلنا چھوڑ دی اور کارٹون وغیرہ سے بھی توبہ کی ہے بہت 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 میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں کم لوگوں نے سنا ہوگا جو بھی گوست بہت 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 اور خوب تقسیم کروائیں دنیا بھر میں تقسیم کروائیں جہاں جہاں اردو پڑھی جاتی ہے پاپا چشتی کابینہ سے میسیج آئے کہ وہاں کے سکولوں میں بارہ ہزار رسائل لنگر کریں گے سبhanallah گیارہ ہزار جمع سبhanallah یہ دعوت اسلامی کہ چندے سے نہیں ہوگا یہ جیبوں سے ہوگا اپنی جیب اس کے لئے عام ڈونیشن کرنے کی اجازت نہیں ہے عام اتیت آپ پس میں دو چار نے مل کر کر لیا کر لیا ٹھیک ہے اور اس میں زکا تو نہیں یہ ڈائریکٹ نیاز کی رقم جیب کی رقم یہاں موجود مدنی کافلہ اور مدنی انعامات کورس کے جو ذمہ دار ہیں وہ بتارے پیاری تصویر دیکھو خجور کا درخت کوئی تقسیم نہ کر سکتا ہو ہمیں یہ کہ دے کہ میری طرف سے اتنے پیسے دے لو آپ تقسیم کر دینا یہ بھی اجازت ہے جی ہم اپنی ترکیب سے بانٹیں جس طرح اس کو چاہے اس طرح کر سکتا خود بھی بانٹ دعوت اسلامی فیضان مدینہ کا جو نمبر پہ صبح دس بجے سے سات بجے تک اگر یہ کال کرتے ہیں تو یہ سرویس کچھ چند ایک شہروں میں ایسی بھی ہے کہ آپ اپنے گھر پر بھی مکتبت المدینہ کے رسالے جو حاصل کر سکتے بپا آپ کے بنگلہ دیش سے بھی ایک اسلام بھائی کا پیغام آیا ایک ہزار ایک سو گیارہ رسائل کی انہوں نے نجات کی ہے ماشاء اللہ مرغبہ ایک لاکھ چھبیس ہزار روپے کے رسائل شعبہ تعلیم کی طرف سے بپا میسج جائے یہ کب تک یہ تاریخیں بھی لیتے رویا بپا گیارہ دن میں ہی ہونا چاہیے سارا جتنا ہو آج کا کم کل پر مت ڈالو کل دوسرا کام ہوگا وہ آپ کو چلا رہے نا ذہنی آزمائش کی تکی تو جو جا رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ہونے چاہیے دوبارہ مڑھ کے دھوڑی بیچار دوسرے شہر میں یہ رسالے دینے جائیں گے یہ تو ابھی ابھی ہونا چاہیے آج کا کام کل پر مت دوسرا کام ہوگا سبحان اللہ آج کل کام بھی کریں گے سبحان اللہ یہ ویڈیو گیم کے بارے میں بھی بھی اس میں بہت تاریخ معلومات ہیں اور اس کو بھی انشاء اللہ پڑھیں گے بچے پڑھیں گے جان چھوڑا لیں گے اگر حساس طبیعت ہوئی تو مابا پڑھیں گے تو بچوں کو ویڈیو گیم کھیلنے نہیں دیں گے تو سب پڑھیں اس کو آخری صفوں پہ ویڈیو گیم کے بارے میں اس کے نقصانات وغیرہ بیان کیے گئے ہیں تو یہ رسالہ مدینہ مدینہ سلمہ محمد ایک جمع گیرم اور مدینہ سلمان فخت سکولوں کے سٹوڈنٹس کے میسے جانا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم بھی اپنے سکولوں میں تقسیم کریں گے یا ہمارے پاس جب مدنی یہ ذہنی آزمائش والے آئیں گے تم اپنے سکول میں ان کے ساتھ مل کر تقسیم کریں گے تو پیغام پہنچ رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کئی سکولوں میں انشاءاللہ تقسیم ہوں اپنے درجے میں دوسرے برابر کے درجے میں سار سکول میں دوسرے سکول میں طلبہ کو باتنے کی اجازت ہوتے جہاں جہاں آپ بات سکے تو بات مسجد میں کھڑے ہو جائیں نماز جو دیں بہت کام کا اور یہ کہ سب سے یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ پاپا آپ کی پاک چشتی کابینات سے پیغام آیا ہے کہ سکول میں بارہ ہزار رسائل لنگر ہوں گے انشاء اطلاع عز و جل ہمارے یوکی سے آئی وی اسلام بھئی گیارہ سو گیارہ رسالے سبحان اللہ مدلی بہار سبحان اللہ ایس ایم ایس موصول ہوا الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی نے نور والا چہرہ پڑھا ویڈیو گیم کھیلنا چھوڑ دیے مرحبا مرحبا یہ رسالہ بنگالی انگریزی گجراتی ہندی سندھی چائنیز میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے الحمدللہ پرنٹ بھی ہو گیا پرنٹ ہندی گجراتی بنگالی اور اردو میں تو ہو چکا سندھی اور انگلیش یہ پرنٹنگ میں بپا بپا یوکی کے ڈیویزن سے پیغام آیا ہے گیارہ ہزار رسائل کا انشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا جلدی جلدی مکتبت المدینہ سے رابطہ کریں اور اس کو حاصل کریں انشاءاللہ بپا وہ گیارہ سو رسائل ہے جو میں نے بیان کیا اسکوٹلینڈ یوکی آتود گیارہ رسائل لے بھی ہے اسلام بھئی تقسیم کر رہے ہیں ابھی بیٹھیں مدینہ مزاکرین بیٹھیں یا بات میں ہوں گے باپ یہ جو چلیں میرے بات دو بات بات قدم بات کر مدنی رسائل دین کو پھیلائے بات کر مدنی رسائل دین کو پھیلائے بات کر مدنی رسائل دین کو پھیلائے کر کے رازی حق کو حق دارے جنا بن جائے نور والا آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سردار آباد 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 سب سے پہلے انہی کہا ہے آباد 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 ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے مدری حقوق العباد کے حوالے سے ملے اور بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی اب چونکہ یہ گلدستہ جامعات اور مدارس میں بھی انشاءاللہ چلایا جائے گا تو عرض یہ کہ باپا کہ ہو سکتا ہے کہ سابیہ والے سادسہ والے دورے والے جب دیکھیں گے کہ پیچھے درجے میں ہم اگر ایسی غلطی کر چکے ہیں یا وہ اسلام بھائی جو مدارس اور جامعات سے اب فارغ ہو چکے انہوں نے بھی کبھی ڈیکسوں پر لکشو نگاری کی ہو یا کتابوں پر کچھ لکھا ہو یہ جامعہ کی یا وقف کی عمارتوں پر کچھ کام کیا ہو اسی طرح باپا یہ جس طرح وال چوکنگ کے بارے میں آپ نے فرمایا پہلے کبھی کچھ ایسا کیا ہو پوستر چپکا دیا ہو کسی کی دیوار پر تو باپا اب یہ تو ان جوام جگوں پر واپس جانا اس کی تلافی کرنا تو یہ اس کا حل کیا ہے تاکہ آج اگر آپ کا یہ گلدستہ جب ابھی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور بعدیں بھی چلے اور احساس ہو کے غلطی تو ہو گئی لیکن اب ممکن نظر نہیں آتا کہ ان تمام لوگوں سے رابطہ کرکٹ کھیلتے ہوئے کسی کے شیشے توڑ دیئے اور بھاگ گئے وہاں سے تو اب بچپن میں یہ کام کیا تھا یا آپ چلے بلوغت میں کیا اور اب کہاں سے تلاش کریں تو باپا یہ باتیں تو ساری ایسی ہیں کہ ایسا لگتا ہے شاید ہم میں سے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی موقع پر اور ماحول سے پہلے یہ کچھ نہ کچھ کر چکا ہے تو اب یہ مدری گلدستہ میں آپ نے بہت پیارے مدری پھول دیئے اب یہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ گربر تو کر دیئے اب یہ باپ نے بقرائید کا بھی بتایا کہ بات نہیں کتنی دیواروں سے کیا کیا باندھا ہوگا تو اب اس کا حل بھی تو ارشاد فرمائنا دارے کہ جب جہاں جہاں کا یاد ہے ان تک تو بہنچنا ہوا کھلے من کو منع دینا یا نہیں جن جن کا یاد ہے کہ عدتوں میں نے یہ نقصان پہنچایا ہے فنا فنا میں نے مدرسے میں یہ ڈیس کا نقصان کیا ہے تو توبہ تو کر نہیں کرنی ہے توبہ تو کر لے اب جہاں جہاں ممکن ہے وہاں اس کا ازالہ کر دے کہ وہ اس مکان والے کا پڑوسی کا نقصان کیا تھا تو اب وہ ہم نے محلہ بدل دیا اب اس پڑوسی سے رابطہ کرے ہم نے یہ کیا تھا کہ تین سال تک ہم نے یہ بکرہ باندھا تھا یہاں بکرہ نے موت موت کر آپ کی دیوار بڑی خراب کی دی خون کے چیٹے بھی اڑے تھے تو اب مدنی مذاکرے میں ہم نے یہ سنا مدنی چینل پر مدنی چینل کی نیک نامی کرنی چاہیے ساتھ ساتھ میں کہ مدنی چینل نے ہم کو سکھایا گھر بیٹھے اب یہ کہ ہم نے توبہ تو کر لی ہے اب یہ کہ آپ کا جو نقصان ہوا ہے تو یہ میں پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں کیا فرماتے آپ کیا موف فرما دیجئے ایسا وہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش ہو کر موف ہی کرے گا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں عام طور پر لوگ اس طرح کرتے ہیں کوئی بات کوئی بات تو اس طرح یہ کہ اس کی خلاصی ہو جائے گی آزادی ہو جائے گی اور جہاں اب اس کو اس کی رسائی ہی نہیں ہے جہاں تک پہنچنے کی تو بات اب بھی کریں اور چونکہ یہ وقف کا اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے اب اس نقصان کی کیسے تلافی کریں وقف کے نقصان کی کیسے تلافی کریں کہ نقصان تو کیا ہے اب کہاں کہاں کیا ہے اس کو پوچانے کی کوئی صورت اس کی نہیں بند رہی تو کیا کرنا چاہیے یہ ہم دولیفتہ سے رجوع کرتے ہیں اب اس سے پہلے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں خوشتہ شاید آپ کو امید یاد ہو نہ ہو نائنٹی نائنٹی فور کا واقعہ ہے انیس سو چورانوے کا تقریب انیس سو چورانوے کا غالی بمجیات وقت واقعہ ہے میں گلزارہ بھی مزید کے پاس میری رہائش تھی اور وہیں پیچھے کی طرف امیر علیہ سنت کا بھی مدوہ بھی رہائش تھی میں کہیں جا رہا تھا اور ایک اسلامی بھائی آئے میں موٹر سیکل بھی سٹارٹ کر لی تھی کیوں سمجھے تقریبا ایک اسلامی بھائی آئے اور ملکل نیا نہیں ہمیں اتنا پرانا بھی نہیں تھا ماحول میں مجھے کہا کہ آپ کو حضرت صاحب یاد کر رہے ہیں تو بپا کو بپا کی نام سے مت اتنا مشہورت نہیں تھی حضرت صاحب اب میں تو شاید مجھے پہلی دبا یوں بھلاو آیا ہوگا نا اب میں تو صاحب بھلاو ہے تو موٹر سیکل سٹارٹ کی اور سیدھا پہنچا پیچھے اتنا زیادہ دور نہیں تھا محلہ ایک ہی تھا بپا باہر جہاں بپا کی ریاشتی ہوگئے باہر کھڑے تھے پہنچا یاد کیا ہے موجھ لگ گئے نا تو بپا نے فرمایا کہ وہ گلزر ابھی مسجد کے پاس ہماری ہائی روپ جو گاڑی تھی نے اس کا پنچر ہو گیا تو ہم نے وہ گاڑی کا دروازہ وغیرہ کھولا تو گاڑی کا دروازہ کھولا تو دروازے سے ایک کار جو پارکنگ پر خریدی اس کی کار پر ہلکا تھا نشان لگ گیا ہے اس کا نمبر نوٹ کیا ہوا تھا بپا نے نشان لگ گیا ہے یہ کار والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا نشان لگا ہوا ہے نشان ہیتنا بات ہے کہ میں جو پتہ کہ نشان لگ گیا ہے کیا آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں میں اسی میلے میں رہتا تھا مداری بھی تھی تو باقاعدہ میں نے اس کار والے کو ڈھونڈا ہوں جو یاد پر رہا ہے اور اس کو یہ سارا بتایا اسے معافی طلافی کی ترقیب بنائی جو بھی تھا اور عمید سنو تک یا ان کے اسلام بھائی تک اطلاع پہنچائے کہ وہ جو باپا نے کام سو پا تھا وہ ہو گیا ہے یعنی اگر ہم خلاصی کروانا چاہتے ہیں تو راستے بوت یعنی یوں سمجھئے کہ معافی مانگنے والا یا خلاصی کروانے والا ایسا ہو جائے جیسے کرزہ لینے والا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دو کروڑ روپے کسی میں اٹھ کر دے ہوں تو آپ کو مطلب خواب میں بھی یاد آ جائے گا رات پہ دس آبہ اٹھ کر تو اگر یہ ڈیریک پلنگ کے پاس رکھو گے بستر کے پاس کہ رات میں مجھے خواب میں بھی آئے گا تو میں اٹھ کر اس کا نام لکھ لوں گا کہ در خواب میں میں نے دیکھ لیا تھا اور صبح اٹھ کر میں نے تم سے پیسے وصل کر دی پیسے انہیں اس کو ہم کبھی نہیں بھولتے تو جن کے ساتھ زیادتی کی ہے ہو سکتا ہے وہ بھی یاد آ جائیں اگر ہم اپنے ذہن پر زور دیں تو اسی طرح کا واقعہ ایسا اب آپ کو شاید یاد ہو ایک دفعہ باپا گھر سے تشریف لا رہے تھے فیدان مدینہ کی طرف آنا ہو رہا تھا تو اس وقت جس گاڑی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جگہ پر آکے رش کافی ہو گیا تو اس رش میں ایک ہائی روک یا شیشہ جو تھا جو سائیڈ گلاسز ہوتا ہے سائیڈ کا جو شیشہ ہوتا ہے وہ شاید ٹوڑ گیا تھا تو ہم تھوڑا سا آگے چلے حاجی سمزم بھی تھے تو باپا نے اسی وقت تشویش کا اظہار کیا کہ یہ جو گاڑی والا ہے اب یہ اس کا جو نقصان ہوئے تو اس کی کوئی ترقیب ہونا تو پھر حاجی سمزم نے عرض کیا کہ انشاءاللہ ہم ترقیب بنا لے دیں تو اس وقت پھر باپا نے جہاں تک اپنی یاد ہے اس کے مطابق ارز کر رہا ہوں کہ جو اس کا مالک ہونا اس سے ترقیب بنائے پھر وہ وہیں پر حاجی سمزم اور ایک اسلام بھی اتر کے وہاں پر گئے اور اس ہائی روف کے مالک کو مطلب ڈھونڈا اور پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ اس طرحہ جو ہے وہ آپ کا یہ شیشہ ٹوڑ گیا ہے آپ اس کی جو بھی رقم لینا چاہیں تو رقم لے لیں تو اس نے کہا نہیں نہیں مجھے رقم وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر جو باپا نے جو تربیت دی تھی اس کے مطابق اس نے سے یہ الفاظ کے علواء کہ میں نے آپ کو یہ معاف کیا اس کے بعد پھر واپس آگئے امیرہ علیہ السننت دامد برکات منالیہ کی حقوق العباد کے حوالے سے احتیاطوں پر مبنی یہ رسالہ اس وقت اب دیکھ رہے ہیں کہ تذکرہ امیرہ علیہ السننت یہ چھٹا حصہ ہے نا اس کو انشاءاللہ سو جل پڑھیں گے تو اگر کوئی حق تلفی ہوتی ہے تو اس کو کیسے اس کا حق جو ہے وہ مطلب ادا کرنے کا جو باپا نے طریقہ اپنایا ان میں سے کچھ طریقے اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں انشاءاللہ سو جو اس کو مطلب پڑھنے سے یہ پتا چلے گا کہ اگر یہ کسی کی وہ کسی کا پینل لے آئے تو باپا نے گیا گیا اگر کسی کی غلطی سے یعنی کسی نے ایک ڈاکٹر کا اس میں واقعہ لکھا ہے کہ اس کے تاریوں نے کا وہ یا ماحول میں آنے کا سلسلہ یہ تھا کہ ہر ایک آرٹوگراف لیتا تھا اپنی ڈائری کے اندر جو ڈائری ہاؤسپٹل کی تھی تو جب امیریہ علیہ سنت آمد و برکاتہ منالیہ سے وہ آرٹوگراف کی بات کی تو آپ نے یہی فرمایا کہ یہ تو یہاں ہاؤسپٹل کی آپ کی ذاتی نہیں ہے وہ اس بات سے متاثر ہو کر وہ ماحول میں اس کی ترقیب بنی غالبت گورنمنٹ ہاؤسپٹل تھا تو باپا نے یوں فرمایا کہ یہ وقف کی ہے مطلب یہاں کی ہے ہم نہیں کر سکتے اس کو استعمال گورنمنٹ کی ہے اسی طرح باپا جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو قاری صاحبان ہوتے ہیں یہ ہوسطہ یہ باجیاں بھی اس طرح کرتی ہوں کہ بچیوں کے قرآن پاک یا مدرسے کے قرآن پاک یا ان کے جو قائدے وغیرہ ہوتے ہیں تو جتنا سبق ہو جاتے ہیں اس پر وہ دو لائنیں کھینچ کر اس کے ساتھ ہی تاریخ لکھ دیتے ہیں قرآن پاک پر بھی اس طرح اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھولتا فرما دیں یہ بھی نہیں لکھ سکتے اگر یہ واقعی مدرسے کے ہیں اور وقف کے ہیں تو اس کی بھی توبہ کریں تلافی کریں اگر کیا ہے تو باجی بھی بچ کرنی جائے گی استاد بھی بچ کرنی جا سکے گا نازم بھی اگر ایسی غلطی کرے گا اس کی پکڑے آپ کریں گے تو بھی پکڑے میں کروں گا تو بھی پکڑے جائے اس پر غرف نہیں ہے اس پر غرف نہیں ہے یہ جو عموماً جو مدرسے میں جو قاری صاحبان وغیرہ جو پڑھاتے ہیں اس پر دشان و تاریخ لگانا کہ آج یہاں تک پڑھائی ہوئی اور یہاں تک یہ ہوا بچوں کو بھی یاد رہتا ہے یہ قائدہ دوسرے تعلیم کو کام نہیں ہے مگر یہ کام نہیں ہے ایسا ہوتا ہے ویسے مدارس میں کہ قاری صاحبان لگاتے ہیں لیکن اب مدرسے کا کیا عرف ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہے لیکن بچوں کا جو خاصی خاص مدرسہ ہوتا ہے تو وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اوپر نشانات لگاتے ہیں اور اگر کسی نے پڑھنے کیلئے دیئے تھے تو پھر ان کے اوپر تو اجازت نہیں ہے یوں کہ بھئی کوئی بھی اس کو تلاوت کے لئے پڑھے اور اگر بچوں کے پڑھنے کیلئے دیئے ہیں کہ بچے جو سبق لیتے ہیں وہ اس سے سبق لیا کریں تو پھر وہاں دلالتن اجازت کی صورت سمجھ میں آتی ہے لیکن میرا جواب میں وہ حسب کر لیا جائے میں نے جو جوابیاں اس کو یہاں ختم کر دیا جائے رضوان کے سوال کا اور آپ اگر جواب میں شیور ہیں تو باقی رکھا جائے ورنہ مزید اس کی تحقیق فرما لیے انشاءاللہ مزید انشاءاللہ تو ابھی رضوان بھائی کے سوال کا جواب میں رجوع کر لیتا ہوں اس کو واپس لے لیتے ہیں ایڈیٹر دیئے اچھا اب اماد بھائی لب بھائی کوئی مہارا سوال ایک ساتھ چلا دو اچھا وہ پہلے وہ باپا والا کو وہ آستانہ وہ ڈھنڈے کچھ دیر کے منادر دکھا دیا ہے اچھا یہ جو میں نے گلدستہ جس کا گلدستہ گلدستہ کر رہا ہے حاجی عبران یہ میری درخواست ہے کہ جو بھی آپ کریں گے اس کو مفتی صاحب کو ایک بار سنا لینا اچھا نہ ہو گیا روم نمبر لگ جائے تو سارے مدارس میں نافذ ہو جائے خدا نہ خاندہ وہ روم نمبر لگ گیا ہو اور واقعی وہ اگر فائش غلط ہوگی تو ازالہ بھی تو کرنا پڑے تو انشاءاللہ عزتہ جب کام میں نے پکا کیا ہے ابھی وقت ہے آپ کے بس انشاءاللہ عزتہ جب انشاءاللہ عزتہ جب منگل تو ابھی تین دن ہے انشاءاللہ یہ مفتی صاحب کو سنانا ہے انشاءاللہ عزتہ جب محمد حسن رضا بن محمد سلیم محمد حسن رضا بن محمد سلیم زور سے لبا ایک محمد زاکر بن عبدالسطار ماشاءاللہ مدنی نامات و مدنی کافلہ کورس جامد المدینہ فیضان اتار گلزہر تیبہ بلال حسین بن بشیر حسین محمد الیاس بن محمد اسلم ناروال محمد الیاس بن محمد اسلم ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بپا حجویری کابینات مرکز الاولیاء سے بارہ ہزار رسائل کی نیجت آئی ہے شعبہ تعلیم سے ایک لاکھ چھبیس ہزار رسائل کی نیجت آئی ہے اور اسی طرح نور والا چہرہ دعوت اسامی کے شاہد ادار مقتت المدینہ کا رسالہ اس حوالے سے مزید ایس ایم ایس کا بھی سلسلہ ہے بنگلہ دیش سے بپا ایک ایس ایم ایس آیا ہے کہ مدنی منہ ویڈیو گیم کھیلتا تھا اس نے جذبات میں آ کر نور والا چہرہ پڑھنے کے بعد وہ ویڈیو گیم توڑ دیا عاشقان بغداد آئیے آپ کو عاشق بغداد کے گھر کی دیارت کروائیں اور اس پہ آپ کو جھنڈے بھی دکھائیں بغداد یہ جھنڈے دیکھنے کے لئے تیار رہ جائیے اور آپ کو بغیر منہ علی فیس کے یہ مندر دکھائے جا رہا ہے موسیقی غسپا شانوں سے ہدایت غسپا بے کس کی حمایت غسپا بے بس کی راہت غسپا سرطا بشرافت غسپا دنیا اے کرامت بے بخر سخاوت غسپا اوہبِ حنایت علومہ شریعت سنشاہ طریقت المدد یا غوثِ عظم اللہ کی رحمت ہے رب کی نعمت ہے باعثِ برکت یا صاحبِ عزت کون کون اپنے گھروں پہ لگائے گا کون کون لگائے گا پیارا پیارا غوث کا جھنڈا اپنے گھروں پر گیارا جھنڈے لگائیں یا اپنی مسجد پر گیارا کم از کم گیارا ہونے چاہیے جھنڈے لگائیں تو وہ اس کے مناظر بیج دیں اگر وہ مدنی چینل کی اس پہ پورا اتریں گے میار پر تو انشاءاللہ اس کو مدنی چینل پہ دکھائے جائے گا بغیر فیض کے بابا بغیر فیض کے یہ گیارا دن کے اندر اندر اپنے گھروں کے اپنی مسجدوں کے اپنی جامعیات کے مگر جامعیات کے جھنڈے جامعیات کے پھنڈ سے نہیں لگے گا اپنے پھنے سے اگر لگا سکو دو یا کسی اور ستائے بھائی سے ڈائریکٹ جھنڈوں کے مد میں لے کر لگانا چاہے دو جنڈے گل دی بیج دیں ہاں ٹائم نہیں ہے اس ای میل ایڈریس پر اپنی ویڈیو کیمرے آپ کے موبائل فون یا کسی سے بھی بنا کر یہ ای میل اس پر ای میل کر دیں آپ یہ جو ہے نا آپ بھیجئے گا زیادہ طویل مت بھیجئے گا ورنہ یہ پوری میل پہنچتی نہیں ہے ایک منٹ سے کم کی ویڈیو بنا کر پروپر لی جیسے آپ یہاں پہ دیکھا نا باپا کا آستانہ مبارک روشنی جیسے کہ اجالے میں بنائیں گے نا آپ دوپیر کے وقت میں تو بہت واضح اور ساس اتری بنے گی ایسی بنا کر آپ بیٹھ دیجئے اگر آپ رات پہ بنانے بیٹھیں گے تو شاید اتنی واضح نہیں بنے گی اس میں ایسا اب اپنا ایڈریس بھی لکھیں اور مسجد ہے تو مسجد کا نام بھی لکھیں شہر کا نام اور ملک کا نام بھی لکھیں اور ساتھ ساتھ اس کے سبجیک کے اندر اگر غوثیہ جھنڈے لکھیں دنیا بر میں ہر تک جہاں بھی لگا سکتے ہیں جی غوثیہ جھنڈے سبجیک میں لکھتے ہیں جھنڈے لکھانے ہیں تو یہ رات کو روشنی اگر آپ کریں گے بھی نجال رہے ہیں تو بھی ایچھا جھنڈے نمائیہ مشکل ہیں اس لئے یہ دین کو ہی بنیں گے جب کیسے لہرہا رہے ہیں سبحان اللہ مست ہو رہے ہیں مست مست ہو رہے ہیں غوث پاک کی یاد میں کاش میں بھی مست ہو جاؤں پورے گیارہ جھنڈے ہیں وافہ میں ہر جھنڈا باقی دا لے رہا رہا ایک تھوڑا مدد زوک میں آگیا ہے ایک کھل گیا ہوئی نہیں ایک کھلا 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 کھل گیا ہوئی مستے مہو اب خوب جھوم رہے ہیں پیارہ پیارہ غوث کا جھنڈا سوڑا سوڑا سارے لگاؤں غوث کا جھنڈا سب لہرہ اجھلا اجھلا غوث کا جھنڈا ہے اجھلا اجھلا غوث کا جھنڈا نکھرا نکھرا غوث کا جھنڈا نکھرا نکھرا غوث کا جھنڈا ستھرا ستھرا غوث کا جھنڈا پیارہ پیارہ غوث کا جھنڈا سوڑا سوڑا غوث کا جھنڈا باپا کو پیارہ غوث کا جھنڈا باپا کو پیارہ باپا کو پیارا اونچے میں اونچا وہ اس کا جھنڈا اونچے میں اونچا وہ اس کا جھنڈا آلہ سے لالہ وہ اس کا جھنڈا پیارا پیارا قوس کا جھنڈا گوبت جیسے رنگت والا دیکھو دیکھو قوس کا جھنڈا بولو قوس کا جھنڈا جھوم کے بولو جھومے کے بولو وہ اس کا جھنڈا پیارا پیارا وہ اس کا جھنڈا سہوڑا سہوڑا وہ اس کا جھنڈا دل کی تھنڈا وہ اس کا جھنڈا آنکھ کی تھنڈا وہ اس کا جھنڈا میتھا میتھا وہ اس کا جھنڈا میتھا میتھا آج آمین لبائی مرخواست کی عظمت مرخوابا شہنشاہ خطابت مرخوابا میرے غاس کی عظمت مرخوابا میرے پیر کی عظمت مرخوابا میرے شد کی عظمت مرخوابا غاس کی رفعت مرخوابا سلطان غا مرخوابا غلیوں کے سلطان کی عظمت مرخوابا اولیاء کے پیشوا کی عظمت مرخوابا صوفیاء کے رہنماء کی عظمت مرخوابا سلطان الاولیاء کی عظمت مرخوابا مرحبا مر غبایہ غوصفاق مرحبایہ غوصفاق مرحبایہ غوصفاق مرحبایہ غوصفاق صلو علیہ الہمی صلو اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم بارہ سوال چلانے یارہ سوال چلانے کے مندیل دی جائے ایسا بھی ایک ہے لکھتے رہے لبائی خیارے باپا جان میرا نام محمد ریاض اتاری انڈیا کے شہر قلعبہ شریف سے آپ کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے امرود کیا یہ جنتی پھل ہے اور امرود کھانے کے کیا کیا فائدے ہے ارشاد فرمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دس باقی ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد محمان خان میر پور خاص تب سے پہلے میں امیر علیہ السلام اور ان کے چاری چاری تیری دعوت اسلامی اور مدنی چینر کا شکر گزار ہوں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں گھر بیٹے بیٹے محکی کی دعوت مل رہی ہے اور تب سے بڑی بات شریعت کے دائرے میں رہ کر مل رہی ہے اللہ پاک امیر علیہ السلام اور دعوت اسلامی کو ہمیشہ سلامت رکھیں پیارے باپا جان میرا نام محمد فضیل رضا عطاری میں بنگلہ دیش کی شہر چاٹ گم سے عرض کر رہا ہوں باپا جان آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ سفید مدنی چادر اڑنے سے پہلے کیا کیا اچھی نیاتیں کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد وثیق تاری ہند کے شہر ان ناؤ سے عرض گزاروں یا سیدیہ ارشاد فرمائیے کہ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی تو ہم بلی تھے اور ہم حنفی ہیں کسی پیر صاحب کی اس طرح بیعت کرنا کہ وہ حنبلی ہو اور ہم حنفی یہ درست ہے یا نہیں ملائے کرم رحمت اللہ وبرکاتہ سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حمد رضی تاری ہے میں ہند بغدادی کابینہ درک شہر سے عرض کر رہا ہوں پیارے باپا جان کچھ لوگ کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے دن بھر کی نمازیں قضاء کر دیتے ہیں اور رات کو بعد نمازیں عشاہی سارے وقت کی قضائے ادا کرتے ہیں اس طرح کرنے سے کیا ان لوگوں کو قضاء نمازوں کا سواب ملے گا برائے کرم ارشاد فرما دیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں زبیر اتاری بور رہا ہوں ہند سے مہارشتہ سے بور رہا ہوں باپا جان آپ سے مرا یہ سوال ہے کہ آبے کوسر زیادہ بزلیا آبے زمزم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام رمیز امدہ تاری ہے میں ہند کا رہنے والا ہوں پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جب اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میت کے پاس ہی دس بانہ لوگ جو ہیں دائرہ بناتے ہیں اور دائرہ بنانے کے بعد ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں قرآن مجید ہوتا ہے جس کے نیچے پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پھر چکتین کرتا ہے ہر کسی کے پاس جو ہے قرآن شریف دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے میت کی جو نماز قضاء ہوئی ہیں ان کا یہ فدیہ ہے کیا میرے بابا جان کیا یہ ایسا کرنا درجائز ہے یا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد احسان نشپندی ہے اور میں گوجہ شہ سے بات کر رہا ہوں حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم فرنیچر پالش کا کام کرتے ہیں اور فرنیچر کے بارے میں لکرییں لگتی ہیں الگ الگ قسم کی لکری استعمال کی جاتی ہے لیکن گاگ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں صرف ٹالی کی لکری استعمال ہوگی وہ دکان لار اس سے بات کرتے ہیں لیکن ہمیں پالش کے لیے دی جاتی ہے کیا ہم وہ پالش کرتے ہیں اس کو ٹالی بنا کے دیا جاتا ہے گاگ کو کیا اس میں ہمارا کوئی جو روزی ہے وہ حلال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کے بارے میں جواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان میرا نام محمد محمود عطاری ہے میں ہند کے شہر جیپور سے بلنا ہوں پیارے بابا جان اکثر جاگہ اوپر دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے چلے بنا کے لوگ باگ اس میں فاتحہ دلاتے ہیں اور گھروں میں بھی اسے بنا لیتے ہیں کیا یہ کرنا صحیح ہے اور ان پر فاتحہ دینا کہ بابا جان صحیح ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عطاری ہے اور میں مرکز العوریہ لخور سے بول رہا ہوں میرا بابا جان سے سوال ہے کہ ہم میری ایک محلے میں چھوٹی سی دکان ہے تو مسار کے طور پر ہم پچاس کی چیز لاتے ہیں اس میں مارجن دو روپے تین روپے یا پانچ روپے رکھ کر بیجتے ہیں تو محلے میں کوئی چیز لینے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ بہت مہنگی دے رہے ہو یا اس طرح کئی باتیں کر دیتے ہیں کئی مرد پر اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں کہ محل بھی چور اتنا یار مہنگ کے سو دے دیتے ہیں تو اس کے بارے میں میرا محلے سے سوال ہے کہ میری رہنمائی فرما دیں کہ پچاس روپے میں یا سو روپے میں کتنا مارجن رکھ کر چیز کو فہد کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ جو اکثر لوگ آگے سیدھا داری کو بات کر دیتے ہیں ان کے بارے میں رہنمائی فرما دیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام مجید حجی ننمیہ قریشی میرے ذہن میں جو ہے تو ایک بات آئی مسئلے کے طور پہ کہ حضرت فاطمہ زہرہ کے والدہ ختیجد القبرہ کا زنازہ کن لوگوں نے آڑایا تھا دوسرا سوال یہ ہے کہ زنازہ جب مسلم مرد ہو یا عورت ہو یہ انتخال ہو جانے کے بعد قبلے کی طرف پیر کر کے سلاتے تو کہاں تک درست ہے یہ اور یہ زنازہ جب زنازے کو غسل کیلئے لاتے تو کھڑا کرتے اور کھڑا کر کے اس کا پانی غسل کا باہر نہیں جانا پسند کرتے یہ کیا راز ہے اس کا یہ جاننا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو علیہ و تعالی اس سے پہلے کے تمام سوالت کے جواب یہ جانے ایک افسوس ناک خبر جو مجھے ابھی میسیج کے ذریعے پتا چلی ہے وہ یہ ہے کہ آج مدینہ منورہ زہد اللہ زہد اللہ و شرف و تعزیمن کی ایک ہوتل میں آگ لگی ہے اور کموبے سات سو فراد پر مشتمل یہ ہوتل ہے جس میں رہ سکتے ہیں شاید اور لوگوں نے بارہ بارویں و تیریویں مجھے سے کوت کوت کا رکمنی جانے بچانے کوشش کی ہے اور پتا نہیں اس میں سے کس قدر وہاں پر جانی یا مالی نقصان ہوا ہے لیکن آگ کی اطلاع مجھے آج صاحب اس میں تقریباً جو ہے وہ ابھی تک اطلاع کے مطابق بارہ کے قریب حراکتیں ہو چکی ہیں اور ایک سو تیس کے قریب زخمی ہیں یہ جو آخر اطلاعات ہے امباد جو ہے وہ بارہ کے قریب ہو چکی ہیں یقین ہے میں مسلمان ہی ہوں گے تو شہادت کہیں گے آپا فرمائیں تو ایک سو تیس زخمی ہیں اور ابھی بتا رہے ہیں کہ اندر تھے شام تک تو سلائیں اللہ تبارک و تعالی بارہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کرم فرمائے جو بچارے اس میں شہید ہوئے ان کو اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے آمین آمین یا رب ان کے لبائقین اسمان گران کو سبر جمیل اور سبر جمیل پر عجر جزیل برحمت فرمائے اور جو زخمی ہوئے اللہ تعالی ان کو صحت کامل آجل نافیہ تفرمائے آمین اور جو یہ مالی نقصان ہوئے اللہ تعالی اس کا بھی نعمل بدل ان کو عطا فرمائے آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقه و نور علشی سیدینا و مولانا محمد صحبہ اجمعین رحمت جوابات جو مسلمان شہید ہوئے میں ان کے خاندان والے اللہ کرے مدنی چند سنے ہوں تو اگر وہ سنے میں ان سب سے تازیت کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کے عزیز کو بے حساب بکشے اور آپ سب کو صبر جمیل صبر جمیل پر جزیل مرحمت آمین جن کا نقصان ہوا جن کے زخمی ہوں میں سب ہی تازیت کرتا ہوں اللہ تعالی سب کے زخم حد ان کی معذوریاں دور فرمائے اور جو بھی نقصانات ہوئے اللہ تعالی ان سب کو نعم بدل عطاف آمین 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 کیلئے یہ علمی آئے صدمے کی بات کی بات صلو علی حبیر صلو اللہ تعالی محمد یہ سوالات پہلا سوال تو امرود کا تھا امرود کے بارے میں نیٹ کے ذریعے نیٹ کو دیکھ مدل پھول عرض کرتا امرود گول سائز کا پھل ہے آرود کی طرح کا جس کا آپ کو سکرین پر بھی دکھائے گیا اس کا وزن پر چیس رات لے پانچ سو گرام کا ہو سکتا ہے آدھے کلو کا بھی ہو سکتا اس گار اس کے چھلکے کا رنگ ہرا پیلہ بھی ہوتا گودے کا رنگ سفید پیلہ یا گولہ بھی ہوتا ہے امرود میں کاربو ہائیڈریٹس ویٹامین ویٹامین ا اور ویٹامین جی یہ بھرپر مقدار میں پھائے جاتا ہے سنگترے کے مقابلے میں ویٹامین سی اس میں پانچ گنا زیادہ ہوتا ہے پائیو روکنے کے لیے امرود استعمال کیا جا سکتے جن سے مصور اور مو کی کسی بھی تکلیف ہو درد کا علاج ہوتا ہوتا ہے اس عرب کی سنگتر سنگتر ہوتا ہے اس سنگتر ایسیم کی ایسیم ہو سکتا ہے پیفروں کی جکڑ اور عام فنو سے ہونے والے گلے کے درد کے لئے تازہ امرود کا جوس اور عام کے جوس کا استعمال کرنے کا دییا جاتا ہے اس کا استعمال تھوڑی تھوڑی مختار میں کریں امرود کجلی دہرہ پن اٹھ اٹھانوں کے کھٹے علاج کے لئے امدہ ہے نروس سسٹم سے منسلک بیماریوں سے بچنے کے لئے امرود کی چھال اور جڑ کو صحت مندانہ دوائی کے طور پر استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے اسے پکانے کے بعد مسلزل اس کا استعمال کیا جانا چاہیے یہ امرود کے چھال اور جڑ امرود کے چھال سے مراد امرود کے درخت کے چھال ہونا سمجھ میں آرہا ہے یوریک ایسید کی سطح کو کم کرنے کے لیے ایک لیٹر پانی میں دو یا تین پکے امرود پکائیں انہیں پکانے کے پاس چار گھنٹہ پڑا رہنے دیں اور تین ماں مسلسل اس طرح کر کے ضرور جانا اس کا استعمال کریں ایسید یوریک ایسید کی برتی بس کم کرنے کے لیٹر پانی میں دو یا تین پکے امرود پکائیں انہیں چار گھنٹے پڑا رہنے دیں اور تین ماں مسلسل رو جانا اس کا استعمال کریں گھنٹھیا اور جوہ کا درد جو پکے امرود کو ایک گلاس پانی میں اس وقت تک اُبالیں جب تک پانی آدھا نہ رہ جائیں اس سے چھنڈا ہونے دیں اور ہر روز ناشتے سے پہلے پیئیں بلد سرکولیشن کو درست کرنے کے لئے روزانہ تازہ امرود کے جوز کا ایک کپ پی کلیسٹرل کو کم کرنے کے لئے روزانہ چار یا پانچ امرود کھانے سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے امرود ایک عام اور مشہور پھلے یہ گزائیہ سے بھرپور اور نہایت خوشتبودار اور لذیذ پھلوں میں اس کا شمار رہتا ہے اور یہ واحد پھلے جو سال میں دو دفعہ ہوتا ہے سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی امرود امرود جب بھی کھائیں نمک اور کالی میرچ لگا کر کھانا چاہیے امرود نمک اور کالی میرچ لگا کر کھانا چاہیے سردیوں 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 دوسرے دوسرے سوال میں بابا تاثرات تھے تیسرا سوال مدنی چادر سفید مدنی چادر پہننے سے پہلے کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے فرما دی آپ بیان فرمائے بابا درسل وہ پیارے حقہ صلی اللہ علیہ 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 سلم اکثر دو چادروں میں راہ کرتے دیں تہبن اور سری چادر وہ سر سے اڑنے کا معمول تھا سر اقدس اب جو بات بات میں بولتے سرکار نے یہ کیا صحابہ نے یہ کیا وہ دو چادروں میں راہ کریں اکثر پیارے حقہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم دو چادروں میں راہ کرتے لیکن کرتہ مبارک پہننا بھی ثابت ہے پاجام ثابت نہیں ہے چونکہ سرکار سے پاجام ثابت نہیں ہے اس لئے تیوبند میں رہنا چاہیے بات میں بولتے نا کہ گیاروی ایجنڈا کیوں لگاتے ہیں جلوس کیوں نکالتے ہیں پاجام سرکار سے ثابت نہیں پہن لیکن یہ میں چھوٹ قولی سنت سرکار صلی اللہ علیہ علیہ سلم پاجام پسند فرمایا ہے اور ایک ضعیف روایت کے مطابق اپنے استعمال بھی فرمایا ہے سرکار صلی اللہ علیہ 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 سلم دو چادروں میں زیادہ تر ملبوس پراہ کرتے سر انور سے اڑتے تھے اور کوئی تن پر اس وقت کپڑا نہیں ہوتا تھا ہمار تو نیچے بنیان ہے سویٹر بھی ہے سردی ہے سویٹر بھی ہے اچھا آپ نے کتھے جیکیٹ بھی اوپر پہن دیا سفید کرتے کے اوپر اب ان سورتوں میں سر سے چادر اوڑنے کو سنت کیسے تو یہ تو ہماری اپنی اپنے زوائد میں سے ہی ہے چادر جو ہے اپنے زائد بس یہ اوڑ لیتے ہیں ہم لوگ اس کو ایک علامت بن گئی تو یہ حقیقت میں یہ مباہ ہے یعنی کہ دیگر سلے پہ کپڑوں پر ہم نے چادر سر پہ ہو رہی یا گلے میں یہ لپیٹ لیے یہ مباہ ہے یعنی اس کا یوں کہیں گے نہ ثواب نہ گناہ اب یہ ہوتا ہے کہ اچھی نیتیں ہو جائیں اس کا ثواب ملتا ہے اب یہ کہ ہمارے محول میں یہ ایک زینت بن گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس زینت کو جائز قرار دیا ہے جس زینت سے منع نہیں کیا وہ جائز ہے یہ ایک جس کہ میری توجہ جاتی ہے تو میں اس طرف چلا جاتا ہوں کہ لوگوں کے جب درمیان آئے تو امدہ لباس پہن کر جائے اللہ جمیل ہے اور حسن جمال کو پسند فرماتا ہے تو ہمارے محول کا حسن محول اب یہ اس مدنی محول کی بات کرتا ہوں کہ اگر چادر نہیں ہوتا سکت چادر میں اور ذمہ داران تکلیف کے ساتھ چادر اڑتے ہوں گے ہمارے نگران نے چادر نہیں ہوگی اب ہے تو اس طرح کی نیت کرنا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں اس طرح بھائیوں میں اچھے حلیے میں مدنی حلیے میں پیش ہوں گا تو اس طرح ان کی دل جو ہی ہوگی ان کو اچھا لگے گا اس کے علاوہ کوئی اور نیتیں بن نہیں پا رہی اس کی پاپا آپ کو دیکھا ہے قبل کا جو استقوال قبل کا جو آپ احتمام بیس میں فرماتے ہیں یہ نیت کی جا سکتی ہے میں تو امام اچھ جیسے قبل رخ بندہ کھڑے اوپر اس ساتھ میں چادر بھی مہین پہل دیتا ہوں اس میں کوئی نیت بن نہیں پا رہی کہ دو چادر سنت ہیں اور یہ اس سنت پر آپ کوئی کرے گا بھی نہیں ہے کوئی امید ہی نہیں کوئی کرے یہ یہ مشمول بھی نہیں دیا جائے گا یہ سنت محقدہ نہیں یہ اب یہ چونکہ یہ اس پر عمل مطروق ہے ترک کر دیا گیا اب اگر کوئی یہ دو چادر میں گھومے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو لباس شہرت کا کوئی حکم لگا دے کہ لوگوں کو دعوت کے نظارہ دے رہے کہ مجھے دیکھو میں کیسا سنت ہوگا باون دوں واللہ واللہ تنفیر کی بھی خدا نخصہ صورت بنتی ہے لوگ سنت کا انکار کریں گے یہ کیسی سنت بڑے 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 ملانا نہیں پہن دے تم نے کیا پہن لیا تطرہ تطرہ کی لوگ باتیں بنائیں گے تو اس لیے اس پر عمل کی کہ صرف دو چادروں میں گھومے ان بلاد میں پاکستان میں ہندوستان میں یا مکہ مکرمہ کے علاوہ کہیں بھی ہا مکہ مکرمہ میں اگر عمرے کی نیت نہیں احرام بلے نہیں باندھا عمرہ کر چکا ہے میں بہر بغیر احرام کی نیت کے دو چادروں میں رہا ہوں وہاں کوئی نہیں بولتا کہ وہاں چادروں میں لوگ گمی رہے ہوتے دو چادروں میں تو یوں اپنی ترکیب بن جاتی ہے سنت کی نیت کر دو حرم شریف جو مسجد الحرام کے اطراف میں مکہ مکرمہ کا شہر بہت بڑا ہے اگر کوئی چادرے اڑ کر اپنی دکان پر لگا رہے گا اور اس کی دکان میں بہت دور ہے تو شاید پھر لوگ باتیں کریں گے کہ یہ کیا مرائق کی تو نیت نہیں کی احرام کی نیت احرام کی چادرے کس کس کو جواب دے گئی تو اس لئے موقع مال کے اعتبار سے مکہ مکرمہ میں اس سنت اور عمل کی صورت نظر آئی ہے میں نے بارہ میں نے کہا بغیر احرام کی نیت کے چادرے وہاں استعمال کی ہیں یہاں نہیں کر پاتے گھر کی چار دیوار جبکہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو موبائل فون کی حق دیکھ لیتی ہے کوئی یہ کھیج کے آپ کی چڑھا دے گا انٹرنیٹ کوئی آپ کبھی ذکر شیئے ہوئے دو ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بابا دو آزار دو میں اکثر حصہ مکہ دو مکرمہ میں اکثر ایام بابا بابا دوبارہ فرمائے مکہ مکہ مکرمہ میں دو آزار دو میں امیر اہل سنت اکثر ایام آپ نے دو چادروں میں گزار رہے تھے تو وہ وقت یاد آگیا میں نے مدنی چینل کے ناظرین کے لئے بھی یہ مدنی پھول پیش کی ہے مکہ مکرمہ بے مدینہ اکثر اوقات آپ دو چادروں میں رہے بابا اس میں بھی عوام پنچات کرتے ہیں آپ نے عمرہ کر لیا اب عمرہ کم کرو گا ہم آپ کے ساتھ عمرہ کریں یہ ہر ایک سے نہیں پوچھتے جن کے ساتھ ہوتا نہیں اگر کافلے میں ہو نا جیس کاروان والوں کے کافلے اس میں دو چادر ساتھ جواب کریں گ غصہ نہیں آنا چاہیے آپ بہنتے سے اور کسی بہت بہت کم اسے ہوتے ہوں گے جو یہ پہتے میرے کوئی بھی یاد نہیں آتا ہم باپا جیسے نہیں بن سکتے میٹھا 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 پپ پتا جی باپا کو بھائی وہ عمرہ بہت پسند ہے تو تو باپا کی سندت عمروز کار عمروز دے عمروز دے عمروز پیٹی آئیں گے پیٹی آئیں گے یہ مثال دیا یہ اپنے ایک ابھی آگے سوالت کے جواب بات لیں گے لیکن ایک حساس بات کر کے باپا آگے بڑھ گئے بارہ آگے بارہ بغدادی کسو کی بقی ہے آگے ہفتہ بھی ہے ہفتے اور تو ذمہ داران میں ضرور ارز کروں گا کہ اس وقت موبائل فون کے ذریعے جس سرہ ویڈیو چلا دی جاتی ہے ہمیں احتیاط بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے اور اللہ کرے کہ یہ احتیاط ہمیں علم و عمل میں اور تقوی اور پریزگاری کے ساتھ نصیب ہو جائے اللہ کرے اور بہت سارے معاملات ہم احتیاط کریں چیک کیمرہ سامنے ہو یا نہ ہو لیکن لوگ بڑے مطلب کہ وہ سوچتے نہیں ہیں اور محبت اور عقیدت اور پیار میں بہت وقت اسی ویڈیوز یہ نیٹ پر اپلوٹ کر دیتے ہیں جس کے بعد جواب آتی دینے پڑیں گے یہ کیا تھا ایسا مبایل پون مبایل کو ہم اچھا گام گرر رہے ہیں تدی ہم ہم بلے ایتیات ہم ایتیاتی تو گرتے ہیں ہم چڑھا دیں گے وہ نہیں پتا ہوتے ہیں اسی پوچھتے تو نہیں اب پوچھے گے اپنے چیسے سے پوچھے گے جو بلے آر میں نے بھی چڑھائی بہت اچی بہت جو یہ جماعی لے رہے تھے بھاپا تو میں نے یہ چڑھا دیا ہے اور کوئی بھر آرہے میں نے تو چھیک ماری دین آگ چھیک کر گیا تو میں نے چڑھا دیا نیٹ پہ میں ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے ہم بھاپا ایک جگہ پر تھے دعوت اسلامی کے یوکے میں ایک بات کر رہا ہوں کافی علامہ و شخصیت وغیرہ بھی تھی اب کھانا کھاتے ہوئے اسلامی بھائی بعض اہل محبت تھے وہ مذہبی اور اس طرح کے جو طبقے سے مطالعہ کا شخصیت ہوتی ہیں ان کے کھاتے ہوئے کہ ایک حضرت ایک کے دو حضرت باقائدہ وہ لٹرلی ناراض ہوئے ہیں اور آواز کے ساتھ ناراض ہوئے ہیں اور مرنہ نے پسند نہیں کیا چیز کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھاپا اس معاملے میں کیا بغیر کیونکہ بعضوں کا تتہ نہیں چلتا وہ بن رہی ہوتی ہے بگر اجازت کی حالے میں بنانی نہیں چاہیے لیکن اب لوگ رکتے نہیں ہیں بھاپا ہمیں احتیاط کرنے ہی پڑتی ہے یہ یاد رکھے گا اپنی تو بہت عزمائش ہے یار میری تو اتنی عزمائش ہوتی ہے ائرپورٹوں میں خاص کر بلکل مارڈرن اور اپنے جان نہ پہچان میں تیرا مہمان ہے تیروی کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایکشنز ہے یار تصویر بنانی ہے ہم بھا دیتے ہیں تقریب لیکن بعض لوگ اب کیچ بھی لیتے ہوں گے اب اس کا کیا علاج کیا ہے پھر یہ پتہ نہیں کہاں کہاں یہ شیئر کرتے ہوں گے اس کو شیئر کرتے ہیں بولا کیا ہاں صحیح کہہ رہا ہوں گے شیئر بہت غراتا رہتا ہے دارتا رہتا ہے مدنی چینل بہت تو میرے کو بھی آگیا ہے تو یہ ہمارے مبلگ کسی انگریز آسف کی پگیا کیا تو بڑی انگلیش بولتے ہوتے کیا بے ضرورت بولتے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ شیئر کر لو اور تمہارے ساتھ شیئر کر لو یہ ہوتا گیا تھا یہ شیئر کا منع حصہ کر لو یہ تو نہیں ہے منع ایک دوسرے میں وہ میں نے آپ سے وہ ہے نا آپ وہ کیا کہ تبادلہ کرنا جذبات کا میں تو حصہ سمجھتا تھا تبادلہ یا خیال میں نے یہ بات چاروں سے کی رہا میں نے آپ سے شیئر کر لی یہ بات میں آپ سب سے کر لیے اپنے جذبات میں نے آپ سے وہ کر لیے پہنچا نا ہر ایک کو پہنچاتے رہتے ہیں اپنے خیالات میں آپ کو شاملہ کر لیے اصلاً ضرورتاً پورا بیان انگریزی میں کریں اس کو انگریزی زیادہ اردو کم آتی ہے بیچارے کو اس کے نیے سے بے شک انگریزی الفاظ بھی بولے کھالے کھالے مطلب آپ زبانوں پر سے چڑ گئے اب اس چڑ گئے ہیں کیا کریں میرے بھی بہت الفاظ انگلیش کے بولتا ہوں لفظ انگلیش خود انگریزی ہے انگلیش لفظ اردو لفظ نہیں ہے عدد پڑ گئی ہے آپ لوگوں سے صحبت سے آگے بڑا یہ سوال حضور غوثِ عظم ہنبلی تھے اور ہم حنفی ہیں اس حوالے سے جو سوال ہوتا ہے کیا حنفی ہنبلی سے بیعت ہو سکتا ہے حنفی ہنبلی سے بیعت بھی ہو سکتا ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے حنبلی شافی مالی کی حنفیوں کے نماز پڑھنے کے بھی حقامات ہیں نماز میں اس کو امام بنانے کی بھی صورتیں موجود ہیں بیعت کرنے میں کیا ہے طریقت کا معاملہ ہے اور فقہ ہی اعتبار سے وہ اپنے پیر اگر خود دوسرے امام کا مقلد ہے جسے غوث پاک ہنبلی ہیں ہم حنفی ہیں تو ہم غوث پاک کے مسائل جو ہیں فقی اس پر غوث پاک کے ساتھ نہیں رہیں گے وہاں امام آدم حنفہ کے بتائے بھی فقہ پر عمل کریں گے اس میں کوئی شرن بھی حرج نہیں ہے نہ شرن نہ طریقتا کوئی بھی حرج نہیں ہے حضرت حنفی تھے غوث پاک ہنبلی ہیں کتنے حال حضرت نے غوث پاک کے شام میں منقبتیں لکھی ہیں اور کیسے کیسے مدنی پھول لرشاد فرمائیں وہ ساری حنفی ہو شافی ہو مالکی ہو ہنبلی ہو غوث پاک کو کون نہیں مانتا ہے تو سی میرے سامنے میرے مرشد غوث پاک کا کیسا ڈنکہ پہ دی رہا ہے سب کے دلوں پر قبضہ کیا ہوا ہے سب کے دلوں پر قبضہ دے الحمدللہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب دب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تھے غوث سلو علی الحبی سلو اللہ تعالی بعد کا سوال پاپا ایک اسلام میں نے سوال پیش کیا تھا کہ کاروباری مصروفیت کے سبب دن بھر کی نمازیں جو ہیں وہ قضہ کر دیتے ہیں اور پھر یہ رات میں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو کیا قضہ نمازوں کا ثواب ملے گا سبحانہ دور الافتہلہ سننہ سے رجوع کرتے ہیں بلا عذر شریع نماز قضہ کر دینا نجائز اور گناہ ہے اور کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے نماز کا تر کر دینا یہ کوئی شریع عذر نہیں ہے اب جو رات کو نمازیں قضہ کر لیتے ہیں تو ان نمازوں کی قضہ تو ہو جاتی ہے لیکن قضہ کرنے کا جو گناہ ہے وہ ان کے اوپر آ گیا تو اللہ تبارک و تعالی سے خوف کھنا چاہیے اور بلا عذر شریع نماز کو ہرگز قضہ نہیں کرنا چاہیے اور جو قضہ کی ہے اس کی بھی جو ہے وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی معافی مانگنی ہوگی بہرحال جو رات کو ادا کر دیتے ہیں وہ قضہ ہو جاتی ہے لیکن اس کی عادت بنانا اور پھر خود قضہ کر دینا یہ قبیرہ گناہ ہے ایسا شخص فاسق شریع اعتبار سے فاسق قرار پائے گا اور علیل اعلان کرتا ہے تو فاسق مولن بھی ہے تو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور نماز کو وقت پر ہی ادا کرنا چاہیے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے امالوں کو جو مختلف صوبوں کے گورنر تھے ان کو لکھا کہ آپ اپنی تمام مصروفیات کو تر کر کے سب سے پہلے نماز کے لیے وقت نکالا کریں اگر آپ نماز کے لیے وقت نہیں نکالیں گے نماز کو تر کر دیں گے تو پھر دوسرے کام تو آپ بدرجہ اولا تر کریں گے تو اس لیے بطور مسلمان اور اللہ اور اس کے رسول کے جو فرامین ہیں نمازوں کو قضا کرنے کی جو وعیدیں ہیں جو حدیث پاک میں اس کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں ان کو مد نظر بھی رکھے اور تمام کاموں سے پہلے نماز کو فوقیت دے پھر یہی ہوتا ہے کہ جب نماز ادا نہیں کریں گے پھر یہ ہوتا ہے کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے رزق میں برکت نہیں ہے تنگی ہے باوجود اتنا وقت دینے کے جو ہے وہ کاروبار بڑھ نہیں رہا تو جب اللہ تبارک وطالعہ کی نرازگی کا سامان کیا جا رہا ہے نمازیں قضا کی جا رہی ہیں جن کی اتنی اہمیت ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا جب اس کو تر کر دے گا تو پھر رزق میں برکت کہاں سے آئے گی پھر اس سے روزگار میں برکت کہاں سے آئے گی بے برکتی اور زیادہ بڑھے گی تو اس لیے سب سے پہلے نماز کو جو ہے وہ اہمیت اور فوقیت بھی ہے اور دینی بھی چاہیے بلکہ بطور مسلمان تو ہمیں یہ مشہور ہونا چاہیے اس دکاندار کو کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو بس دکان کے شٹر گرا دے اپنے ملازمین کو بھی بولے کہ اب کوئی کام نہیں کرنا پہلے نماز پڑھ کر آئیں جماعت کے ساتھ اور اس کے بعد دکان کھلے گی تو انشاءاللہ اس طرح دکان میں برکت بھی ہوگی اور خود لوگوں میں اس کی نیک نامی بھی پڑھے گی اور انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ ہی رزق اور روزی کا کفیل ہے اللہ تبارک وطالہ ہی عطا کرنے والا ہے تو جب بغیر پڑھے پر وہ عطا کر رہا ہے تو پڑھنے پر تو اللہ تبارک وطالہ اور عطا فرمائے گا وَاللہُ تَعَلَى عَلَمْ وَرَسُولُهُ عَلَمْ بِالسَّوَابْ مگر دنیا بھی منفقت اور کاروبار کی برکت کے لئے نماز نہ پڑھے نماز محض رضا الہی کے لئے حکم الہی پر عمل کرنے کے لئے پڑھے میرے آقا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی فتح و رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جو جان بوچ کر ایک نماز قدا کرتا ہے وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حق دار ہے وَاللَّهُ تَعَلَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ عزَوَ جَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ صَلُّوهُ عَلَى الْغَدِيدِ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَى پاپا یہ ہمارے زبیر بھائی تھے ہند سے کہ آپ ایک اثر افضل ہے یا آپ اے زمزم کیا اشارت فرماتے ہیں تمام پانیوں میں سے سب سے افضل ترین پانی وہ ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگوشت پاک سے جس کے چشمیں جاری ہوئے اور ہزاروں لوگ سہراب ہوئے یہ سب سے افضل پانی ہے تمام پانیوں سے افضل پانی یہ ہے اور آپ اے زمزم افضل ہے یا آپ اے کوثر افضل ہے اس میں بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اے زمزم افضل ہے امام بلقینی شافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ آپ اے زمزم افضل ہے اور اس کی انہوں نے دلیل یہ ارشاد فرمائی کہ شبہ میراج سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اتہر کو جس پانی سے دھویا گیا وہ آپ اے زمزم تھا تو اس وقت اگر آپ اے زمزم سے افضل کوئی پانی ہوتا تو اس سے قلب اتہر کو قلب اتہر کو جو ہے وہ سعادت اس پانی کو ملتی جو سب سے زیادہ افضل ہوتا تو اس کے اوپر سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آب زمزم دنیاوی پانیوں میں سے افضل ہے اور اخروی پانیوں میں سے یہ آب کوسر ہی افضل ہے لیکن سیدی امام اہل سنت سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اقول فرما کر اس کے اوپر کلام فرمایا فتاور ازویہ میں اور فرمایا کہ میرے نزدیک آب کوسر افضل ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آب زمزم سے آب کوسر افضل ہے سبحان اللہ آب زمزم سیدنا اسماعیل ضبیح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام کو عطا ہوا اور آب قسر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حنایت ہوا صلو علیہ حبیق صلو علیہ وآلہ وسلم ہمارے رمیز بھائی ہند سے تھے کہ ان کے ہاں ہند میں کوئی قصبے میں کوئی مر جاتا ہے تو نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد دس بارہ افراد جو ہے وہ دائرہ بنا کر کھڑے ہوتے ہاتھ میں قرآن پاک اور پیسے لے لیتے ہیں وہ چکر لگتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز کا فدیہ ہے تو ایسا کرنا کیسا نماز کے فدیہ ادا کرنے کے بقاعدہ احکام ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فدیہ کی پوری رقم ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ فدیہ شریف فقیر کو دینا چاہیے اور شریف فقیر کو دینے سے ہی ادا ہوگا اس طرح پیسے رکھ دینے سے اور قرآن پاک یوں ہاتھوں میں آگے بڑھاتے رہنے سے فدیہ ادا نہیں ہوگا ہاں اگر کسی شریف فقیر کے ہاتھ میں بطور ملکیت اس کو دے دیا تو جتنا صدقہ فطر ہوا ایک ہوا دو ہوا تین ہوا تو وہ ادا ہو جائے گا لیکن اگر اس میں کوئی شریف فقیر ہے نہیں سارے کے سارے غنی ہیں تب تو یہ فدیہ بھی ادا نہیں ہوا تو فدیہ کی ادائیگی کے لیے جو طریقہ کار فوقہ کرام نے بیان فرمایا ہے کہ پہلے اپنی نمازوں کا حساب کتاب لگائے اور نمازوں کا حساب کتاب لگا کر فی نماز ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ نماز کا فدیہ ہے وہ کسی شریف فقیر کو اس کا مالک بنا دے تو اس صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید رکھے کہ اس کا یہ دیا ہوا فدیہ انشاءاللہ قبول ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نمازوں کا بدل بنا دے گا تو اس طرح لوگوں میں یوں بیٹھ کر گول دائرہ بنا کر کر دینے سے جو فدیہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا اور اس کی ادائیگی میں جو خرابیاں تھی وہ میں نے ارز کر دی اور اس شاہ کے دو فدیہ دینے ہوں گے اس شاہ میں چار رکھات فرض کے ایک فدیہ اور تین رکھات وطر جو ہے اس کا بھی ایک فدیہ یہ روزہ نا چھے نمازوں کے فدیہ ہوں گے نا جی اور وہ پر روزے کا روزوں کا بھی فدیہ ہوگا فی روزہ اب یہ تو خالی میت کے اس میں میت کی قضا ہے بھی کہ نہیں میت پر یہ بھی تو نہیں پتا نا اور یہ قرآن کریم میں پھرا رہے اب اگر کسی فقیر شرعی کے حد میں چلا بھی گیا اس پھرانے میں تو کوئی فدیہ دھوڑی ادا ہوگا جبکہ وہ نیت ہو کہ میں بطور فدیہ اس فقیر شرعی کو مالک بنا رہا ہوں اب اس صورت میں بھی فقیر شرعی کو مالک بنانے میں قرآن کریم کا وہ نسخد اس کی جتنی قیمت ہے مثال کے طور پر اس کی قیمت تین سو روپے اس نسخے کی اور صدقہ فطری کے رقم بنتی ہے ایک سو روپے تو ان مانو کر یہ تین نمازوں کا فدیہ ہوگا جبکہ اس کو مالک بنا دے لیکن یہاں تو یہ بھی صورت نہیں ہے خالی ہاتھوں میں وہ دیر ہیں سب کے پیسے بھی دیر ہیں ساتھ میں پیسے نیچے رکھیں پیسے بھی ہوتے ہیں اور قرآن پاک بھی ہوتا ہے اور جو دینے والے ہوتے ہیں ان کی نیت بھی فدیہ دینے کی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ وہی آرہا ہے کہ بطور ملکیت بھی دیتے ہیں یا نہیں یا بس صرف ایک رسم کے طور پر گھوماتے ہیں اگر بطور ملکیت دیتے ہیں بظاہر تو رسمی ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ حاضرین میں کون فقیر ہے اور کون غنی ہے نہیں لیکن یہ رسم ہے بسا کہ تو مگر ایسا ہو رہا ہے کہ قرآن پاک مختلف ہاتھوں میں جیسے کہ یہ بیرے ہیں اور یہ اگر آئی جائے گے جس جس کے ہاتھ پر قرآن آتا جائے گا وہ اس نیت کے ساتھ اس میں توفیق پیسے نکالے گا کہ یہ پیسے یہ جو مہیت ہے اس کا جو فدیہ ہو نماز وغیرہ کا کہ فدیہ میں میری یہ رقم خرچ کر دی جائے تو ہم اگر بسا کے طور پر یہ رسم ختم ہو یا نہ ہو لیکن اگر ہم اس کو یوں لیتے ہوں پور ایساپل کہ ٹھیک ہے قرآن کو ہاتھوں میں جو اگر کوئی یوں پھیر رہا ہے تو اس پر کیا شرح حکوم ہے اور اگر یہ دس بارہ پندرہ افراد اگر کسی مطلب کی قبر کے گر ہلکہ لگا جائے بیٹھے ہیں اور یہ اپنی جیب سے اس نیت کے ساتھ کوئی نہ کوئی رقم دیتے ہیں کہ یہ میریت کا فدیہ نماز یا روزے کا ہوتھ اس ندا کر دیا جائے اور وہ یہ ساری رقم جمع کرنے کے بعد کسی شرحی فقیر کو اس کی نمازوں کا حساب لگا کر یا روزوں کا حساب لگا کر دے دیتے ہیں تو ایک چندے کی صورت ہوئی چندے کی صورت ہوئی اگر کئی باپ ایسا ہو رہا ہے تو ہم ان کو ایک راستہ بتائیں دل سے کوئی دیوے نہیں اس میں مروبت میں لوگ دیتے ہوں گے کوئی دیتا ہوگا کوئی مو بناتا ہوگا کوئی پیچھے سرک جاتا ہوگا اس سے نکالنے میں آپ کو بتائیں کہ منزل یہی کٹھین ہے قوموں کی زندگی میں کوئی بیٹھے کوئی نوہ بارہ بندرہ اسی ہی لے بیٹھے ہیں یعنی یہ سمجھے گا جگہ جنازے کے اندر اگر پچاس سو افرہ جمع ہوئے ہیں تو یہ چلے گئے ہوں گے یہ بعض رشتے دار یا قریب کے لوگ یہ بیٹھے ہوتے ہوں گے ایک طریقہ کار ہوگا اور اس طرح اگر یہ آپس ہے پیسے جمع کر کے ان کا خاندانی مصر خاندانی مصر رسم ہے یہ طریقہ ہے یہ جاری ہوتی ہوگی اور اگر یہ اچھا عمل ایک رسم بنی ہوئی اور اس کے اندر کوئی کمزوریاں ہیں ہم اس کو دور کرائیں مجھے مشکل لگتا ہے کہ اس طرح خاندان سے اس طرح کی کوئی رسم ختم ہو جائیں ہم اس کے اندر کو تبدیلی لے کر آجائے کہ میں اب یوں یوں کر لیں اس کا تو ایسا بات کر دیا گیا اس کا طریقہ تو اس میں برائی یہ ہے کہ اس طریقے میں جس کی وجہ سے اس کو غلط کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ یوں دس بارہ ہاتھوں میں گھومانے پھرانے کے بعد سمجھتے ہی ہیں لوگ کہ اب میت کا تمام تر فدی عدا ہو گئے یہ تو عرض کر دیا کہ یہ درست نہیں ہے اور پھر دوسری صورت وہی کہ صرف گھومانے پھرانے سے اگر ملکیت ہی مقصود نہیں ہے کوئی بیچ میں کوئی لے کر اٹھ کر چلا جائے تو پھر اس کے اوپر تان ہوگی کہ بھئی یہ آپ کو یہ گھر میں لے کر جانے کیلئے تھوڑی دیا تھا یہ تو گھومانے کیلئے دیا تھا تو یہ طریقہ بھی بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ رسم اس معنی میں کہا جا رہا ہے کہ جو اس کے شریع تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے اور پھر لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ ایک قرآن پاک دینے سے سب کچھ عدا ہو گیا تو اس سے تو نہیں ہوگا دوسرا طریقہ جو باپا ارشاد فرما رہے تھے کہ وہی ہے کہ قرآن پاک کی جتنی قیمت ہوگی اتنا عدا ہو گیا اگر مقصود کسی کو مالک بنا دینا ہے بشرت یہ کہ وہ شریع فقیر بھی ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر عدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی نمازوں کا حساب کتاب لگیں اور پھر شریع فقیر کو دیں بھلے وہ گھر والے جمع کریں یا محلے والے جمع کریں اگر بہت سارے لوگ بھی جمع کر کے اس نیہ سے دے دیتے ہیں کہ اس مسلمان کی نمازوں کا فدیہ عدا ہو جائے لیکن وہ جو عدائیگی ہے وہ شریع طریقے سے ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور یہ طریقہ اگر کسی برادری میں رائج ہے اور شریع طریقے سے ہوتا ہے تو یہ اگر بطور رسم بھی ہو گیا ہے لیکن شریع تقاضے پورے کیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعن یہ جائز ہے لیکن صرف ایک قرآن پاک دے کر یہ سمجھ لینا کہ ایسا نماز روزے سب کچھ اس کے اب بخشے گئے ہیں یہ درست نہیں ہے اس میں ہیلا بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر سو نمازوں کی رقم کر لی اور اس پر سمجھو کہ ایک ہزار نمازیں قضا تھی تو ایک ہی فقیر سے انڈرسٹیننگ کر لی اور اب وہ اس کو اس سو نمازوں کی رقم اکٹی کہ وہ حق دار ہے جس کو دے رہے ہیں اس کو دے دی اس نے لے لیا اب اپنی کیونکہ پہلے انڈرسٹیننگ دی تو اس نے اپنی مرضی سے اگر نہ دے تو اس پر کیا الزام ہے تو وہ اب اپنی مرضی سے دوبارہ آپ کو اس تحفے میں دے رہا ہے آپ پھر فدیہ کی نیت سے اس کو دے رہے ہیں پھر یہ دوبارہ آپ کو اتحفے میں دے رہا ہے تو اس طرح دس سبا لوٹ پھیر کریں گے نا دینا لینا دیکھے نا تو اس طرح ایک ہزار نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا ہیلے سے بھی ترکیب سستے میں آپ چھوٹ سکتے ہیں اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے نماز کے احکام میں قضاء نماز کا طریقہ ایک رسالہ ہے وہ الگ سے بھی چھپا ہوا ملے گا آپ مل سکتا ہوا ابھی آیا ہے ابھی آیا ہے تو اس میں بھی یہ طریقہ آپ پا لیں گے اس کو حاصل کر لیں اور اس کے مطابق اپنے جتنے بھی عزیزیں مرہومیں ان کو بارہ سال کی عمر سے مرد کو بالغ مانے کہ بارہ پندرہ کے درمیان ہوتا ہے اب پتہ نہیں کب بالغ ہوا تو بارہ سے لڑکی نو اور پندرہ کے درمیان بالغ ہوتی ہے تو اس کو نو سے آپ شمار کریں احتیاط نہ اور زندگ جب تک یہ فوت ہوئی ہجری سن کے حساب سے ہاں یہ نو اور بارہ ہوگا اور اس کی وفات بھی ہجری سن کے حساب سے اس کی آپ مدت نکالیں گے تو مدت بنائیں نمازوں کی روزوں کی اگر روزے بھی اس کے قضاء ہوئے تو اس طرح آپ یہ فدیہ کسی فقیر کو تیار کر کے وہ ترکیب بنا لیں ایک ہی رقم سے تھوڑا دس بیس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ آپ کی تھوڑی وقت لگ جائے گا اس میں تو آپ کو عزیز انشاءاللہ بہت آرام میں آ جائے گا اور یہ اپنے ماں باپ کی تو اولاد کو چاہے گا کہ ہم اس کا یہ خدمت تو کر لیں اب میں نے جو یہ عرض کیا یا ہمارے ستائر بھائی نے عرشات فرمایا یہ سب ضروری نہیں کہ ناظرین کو یاد رہ جائے اس لئے مشمارہ یہی ہے قضاء نماز کا طریقہ یا رسالہ لے لیں اس میں یہ سارا طریقہ لکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس مکتبت المدینہ نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اس کو دیکھ لیں اس میں پڑھ لیں پرنٹ آؤٹ کر لیں یہ صفحہ نمبر سترہ پر یہ طریقہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں قضاء نمازوں کا یہ فدیہ والا ہے نماز کا فدیہ جن کے رشتہ دار فوت ہوئے ہوں وہ اس مضمون کا ضرور مطالعہ فرمائے یہ صفحہ نمبر سترہ پر سے شروع ہو رہا ہے اور بپا جو سوال میں آئے تھا کہ اس طرح قرآن کا دورہ کرنے والا تو فتاوہ رزویہ میں جو آپ نے فرمایا ہے یہ اس میں قضاء نمازوں کا طریقہ کے اندر حوالہ دیا ہے تو وہاں پر یہ بھی موجود ہے کہ اگر مثال کے طور پر یعنی ایک مثال سے ارز کر رہا ہوں جو فتاوہ رزویہ میں موجود ہے اس کا مفہوم ارز کر رہا ہوں کہ کسی پر تین ہزار پہ فدیہ بنتا ہے اور قرآن پاک کے سور پہ ہے کی قیمت والا ہے مثال کے طور پر اب دس شریف فقیر جو ہیں ان پر اگر اس طرح وہ مسئلہ جانتے ہیں دس کے دس شریف فقیر ہیں وہ شریف فقیر اور وہ ایک دوسرے کو بطور ملکیت اس کے فدیہ کی ادائیگی کے طور پر دیتے ہیں اور یہ تین دور ہوتے ہیں تو یہ تین دور جو ہیں یہ تین ہزار کے برابر ہو جائیں گے تو اس طریقے سے بھی اگر کوئی وہ خیلہ کرتا ہے تو یہ بھی درست ہے یہ میں نے جو فتاوہ رزویہ میں جو مثال دی اس کو آسان الفاظ میں اپنے دور پر سمجھانے کی کوشش کی ہے ماشاءاللہ یہ احسان نقشبندی صاحب تھے گوجرہ سے فنیچر کے بارے میں سوال تھا کہ الگ الگ لکڑی کا یہ ہوتا ہے اور گاہک سے وہ کسی بھی ایک لکڑی کا معاملہ تے کرتے ہیں اور پھر وہ پالش جب کرتے ہیں تو وہ ایک جیسا ہی ہو جاتا ہے تو اس کو